اے آمون بزرگ اگر میں یوزہ شیف کو حاصل کرلوں تو بیش قیمت حدیعہ نظرانی آپ کے قدموں پر اجھاور کر دوں گی میرا تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے میری مدد فرماؤں میں اسے چاہتی ہوں وہ میری ملکیت ہے میرا ذر خرید خلان ہے کچھ ایسا کر کے وہ میرے حکم کا تابع ہو جائے کیا ہوا بانو حضور یہ وقت آمون کے آرام کا ہے اتنی رات گئے ان کے آرام میں کسی طرح بھی مخل ہونا مناسب نہیں آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر آپ کی دعا سے میری حاجت روا ہو گئی تو میں آپ کی اور آمون کے خدمت میں قیمتی نظرانے پیش کروں گی مگر یہ دعا تو آمون سے صبح بھی کی جا سکتی ہے میں آمون کو امانتن لیے جا رہی ہوں میں آج رات اس سے راز و نیاز کرنا چاہتی ہوں موسیقی 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 ملوم نہیں کیوں آمون بینی مدد نہیں کرتا کیا میں اس کے محبت کی دیوی نہیں ہوں مانو حضور اگر آمون کی کرم نوازی نہ ہوتی تو آپ اتنی عزت و اکرام کی حامل نہ ہوتی یہ آمون ہی ہے جس نے آپ کو تمام زنانے مصر پر برطری اور تمام ساکنانے قصر پر سروری عطا کی ہے کیسی فضور باتیں کر رہی ہو کون سی برطری کیسی سروری اس نے تو مجھے ایک ذر خرید غلام کے سامنے اتنا حقیر کرتی ہے جیسے کوئی کوڑی یا جزامی ہوں کہ جس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارہ نہیں زنانے مصر اور ساکنانے قصر پر برطری اور سروری مجھے تو بس اس عبرانی غلام پر سروری عطا کرتے میرے لیے یہی کافی ہے تجب ہے آپ کیوں خود کو اس قدر بے بس و لاجار ظاہر کر رہی ہیں آپ اس قصر کی بانوں اور یوزار صرف کی مالک و مختار ہیں ایک مالک اپنے غلام کے بارے میں ہر طرح کا فیصلہ لینے کا اختیار رکھتا ہے بجائے محبت کی بھیگ مانگنے کے آپ اپنے اقتدار و اختیار کو کیوں بروے گار نہیں لاتی واقعے غلام کی محبت میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے میں اس کی متمننی ہوں جو بے شک میرے اپنے طائرہ اختیار میں ہے اور اس میں حکم ادولی کی جرت بھی نہیں اے آمونِ بسر اس عبرانی غلام کی حصول میں میری مدد فرما اگر تو مجھ پر یہ کرم کر کے مجھے یوزار صرف تک پہنچا دے تو میں سیکڑوں سے کہ محبتِ آمون کے خدمت میں پتور نظرانہ پیش کروں گے اس کمرے کو بہتری طرز پر مسین کر کے مجھے خبر کرو ستینہ خوبی ذات ستینہ ستینہ کیسین کی آواز آپ کے آرام میں خلل پیدا کر رہی ہے بانو حضور نہیں یہاں سے گزر رہی تھی کہ کیسین کی رونے کی آواز آئی کیا ہوا کیوں رو رہا ہے معلوم نہیں پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور لباس بھی خوشک ہے پھر بھی معلوم نہیں کیوں اس قدر رو رہا ہے عجیب بات ہے چند روز پہلے ہی جناب یوزار صرف نے کیسین کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ ایک دم چپ ہوگر ہسنے لگا یوزار صرف کا دست مسیحہ سبھی کے لیے آرام بخش ہے آپ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہیں شاید کسین کی طرح میری نین پیوڑ گئی ہے موسیقی 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 یوزار سیف کو یہاں بلاؤ اور جب وہ آ جائے تو ساتھوں دروازوں کو بند کر دینا تامہ اور تیامینی اور دیگر غلاموں کنیزوں کو بھی یہاں سے دور ہٹا دو موسیقی 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 کیا ہوا یہ آج چھپ کیوں نہیں ہوا شاید اس کے رونے اور بیچائنے کی وجہ کچھ اور ہی ہے یا شاید اس کی پاک اور رتیف روح کسی ناغوار واقعے کے خبر دے رہی ہے کیا کوئی ہاتھ سر اونما ہونے والا ہے کیا کیسین اسی واقعی کی وجہ سے بیچائن ہے یہ کمرہ جو دیکھ رہے ہو یہ زلیخہ اور پتفار کے نہائیت ہی قریب اور عزیز ترین مہمانوں کے لیے مقتص ہے اس کمرے تک آنے کے لیے ان سات دروازوں سے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں گزرنا پڑتا ہے ان سات دروازوں پر مضبوط پفل لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دروازے مقفل ہوں تو کسی کو اس کمرے میں آمد و رفت بجانے ہیں ان دروازوں کی چابی صرف بانو زلیخہ کے پاس ہوتی ہیں بانو زلیخہ کا حکم ہے درواز باربانو زلیخہ بانو زلیخہ تم جانتے ہو نا کہ تم میرے غلام ہوں جی بلکل ایسا ہی ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ غلام کو چاہیے اپنے مالک کی اطاعت کریں کیا آپ تک اطاعت میں کوئی کمی دیکھی آپ نے آج بھی تمہیں اطاعت کرنی ہوگی میرے لائک اگر کوئی خدمت ہے تو میں حاضر ہوں میں نے خود کو تمہارے لیے آمدہ کیا ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں آخر آپ مجھ سے چاہتی کیا ہیں خیانت میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا لیکن اطاعت اور خیانت میں بڑا ورگ ہے آخر آپ کیا چاہتی ہیں میں تم سے تمہیں چاہتی ہوں آپ کے شہر سالہ سال مجھ سے محبت سے پیش آئے اور مجھے بلند مقام و مرتبہ عطا کیا اب میں انہی کے ساتھ خیانت کروں تم سے محبت سے پیش آنے میں میں نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی میں آپ کا اور آپ کے شہر کا ممنون و مشکور ہوں لیکن کیا آپ مجھ سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ میں آپ کی محبتوں کا صلح گناہ اور خیانت کی صورت میں دوں تم میرے احسان مند ہو اور تمہیں میری محبتوں کا صلح دینا ہوگا اور بحیثیت خلام کے تم مجبور ہو میری اطاعت کرو جس نے آپ کو مجھ پر مہربان کیا وہ میرا خالق ہے اور میں آپ سے کہیں زیادہ اور آپ سے بہت پہلے ملت کس پستی میں گرا ڈالا سیر تمہیں حاصل کرنے کے لیے اور اب میں دست پردار ہونے والی نہیں میں اپنے اسمت اور نجابت کے گوھر کو ان عارضی عیش و عشرت سے نہیں بدلوں گا میرے اور تمہارے سیوہ اس راہ سے کوئی باخبر نہیں ہوگا اور خدا کی نگاہوں سے خود کو کیسے چھپائیں گے اچھا تو تمہیں خداوں سے خوفزتہ ہو مجھے بھی اسے حیاء آ رہی اس میں کونسی مشکل ہے میں تمہاری نگاہوں کی داب نہیں لاسکتی مجھے معاف کر دینا ہمونے بزرگ اب وہ ہمارے گناہ کا شاید نہیں ہے مجھے خوف اس خدا کا ہے جو حاضر ناظر اور قادر ہے اس دھاتی مجسمے کا خوف ہماکت اور نادانی کے سوا کچھ نہیں تم مجھے احمق و نادان کہہ رہے ہو تم جیسے سرکڑوں کو تو میں اپنی ٹھوکر پر رکھتی ہوں تم تو میرے گھوڑوں کی غلازت تک صاف کرنے کے قابل نہیں اور آمونے بزرگ کی اطاعت کو ہماکت کی علامت سمجھتے ہو میں تمہیں حکم دیتی ہوں اور تم مجبور ہو کے میری اطاعت کرو ورنہ میں تمہیں یہی دفن کر دوں گے کچھ بھی ہو میں آپ کے حکم کی اطاعت وہیں تک کروں گا جہاں تک حکم خدا پامال نہ ہو بس آپ جیسوں سے نپٹنے کے لیے تمبیہی اور مقابلہ ہی بہترین راہ حل ہے سخت سزا ہی اسیز شہوت کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے اے نبی خدا یہ پیغام خداوند یکتہ کی جانب سے ہے ہم نے تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے زلیخہ جیسوں سے تمبیہ اور مقابلے سے اشتناب کرو کیونکہ اگلے ہی چند لمحوں بعد وہ کہے گی کہ کیونکہ یوسف نے دیکھا کہ اس کی فائش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تو زبردستی پر اتر آئے اور اس وقت تم جن کے مرتقب کر آگاو اور شیطانی امازدہ سے دروازے کی طرف آگا اے نبی خدا یہ پیغام خداوند یکتہ کی جانب سے دروازے کی جانب آگا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تم اتات کرنے پر مجبور موسیقی 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 اپنے خدا کے کوئی گواہ نہیں تم سلیخہ کے کمرے میں داخل ہوئے کاری ماما گواہ ہے سب جانتے ہیں کہ بانک کو سروا رہے ہیں مگر کسی میں بھی گواہ تو مجھے جاہد نہیں ہے اپنے گواہ سے کہو کہ یہاں حاضر ہو کر شہادت دے اس وقت تو میرا خدا ہی میرا شاہد ہے اور اگر وہ مجھے تنہا چھوڑ دے تو سخت ترین آزوائش میری منتظر ہوگی آپ اس غلاف کی باتوں پر یقین تو نہیں کروگی نا اگر تم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے تو ابھی اسی لمحے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے آلی جناب میں نے دیکھا کہ یوزار صرف قصر کی رہداری سے آئے رودہ مون کو یہاں بلاؤ یوزار صرف کو ابھی اور اسی وقت سزا ملی چاہیے وہاں دھونا مجھے کھا چھوڑ دھو مجھے کھا موسیقی موسیقی میرا شاہد ہے کہاں ہے ہمارا گوا کون ہے ابھی اور اسی وقت اسے حاضر کرو جی جناب میں ایسا گوا حاضر خدمت کروں گا جو نہ مجھے پہچانتا ہے جو میری حمایت کرے اور نہ ہی بانوکوں کے دشمنی کرے وہ توتی کی طرف فرفر بولے گا اور یہ بھی سمجھ نہ پائے گا کہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف میں بولا ہے اور دوسرے یہ رشتدار بھی بانو زلخہ کا ہے یقین ان اس کی شہادت بانو کے حق میں ہونی چاہے بتاؤ کون ہے وہ اس سے پہلے کے سزا پاؤ اسے حاضر کرو میرا گوا وہ بچہ ہے جس کے رونے کی آواز آپ سن رہے ہیں کیا تم میرا مزاک اڑا رہے ہو میں آپ سے التجا کرتا ہوں میری ان تمام تر خدمات کے خاطر جو میں آپ کے خاطر بجا لائیا ہوں کہ اس بچے کو یہاں بلوائیے ایک نو زہدہ بچہ گواہی دیکھا وہ چھوٹا بچہ اس میں کوئی قباط نہیں کہیں کے لے کر آئے موسیقی موسیقی درود برالی جناب پونڈی فار یہ رہی میری بھوپیزہ ستینہ اور یہ ہے کسید کہو کہ گواہی دے کیسین کلام کرو جو کچھ میرے خدا نے تمہیں سکھایا ہے بولو کیسین کلام کرو با حکم حال کے یکتہ اس کا کلام بیان کرتا ہوں اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو بانو بے گناہ اور یوسف گناہ ہے اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو بانو قصوروار اور یوسف بے گناہ ہے تم نے کس طرح بات کی میرے بچے تم اپنے آنسوں سے مجھے فرید دینا چاہتے ہیں بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے اور تمہارا مکر بڑا مکر ہے میں نے تم پر جو تعمت لگائی اس کی بابت معافی چاہتا ہوں امید ہے کہ تم مجھے ارسل لحقہ کو معاف کر دوگے اور اس ماجر کو ہمیشہ کے لیے اسی غیراز میں رکھو گے کسی اور کو بھی اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی نے اس واقعے کو بیان کیا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا اب جاؤ کیا ہوا کیا ہوا دا وہاں ایک بچہ کسین سیتینہ کا بیٹا وہ بول اٹھا اور تمام واقعہ کھول کر رکھ دیا کیا ایک نوزائیتہ بچہ بول سکتا ہے لیکن وہ بولنے لگا آخر آخر یہ کیسے ہوا بس مجھے بھی نہیں معلوم یوزار صیف نے اسے کہا اور وہ بات کرنے لگا اس سے بھی زیادہ جی بات ہے کہ بچے نے کہا کہ میں حکم خداوند یکتہ کلام کر رہا ہوں یہ تو جادو ہے اگر اس میں حقیقت میں ہو تب بھی یہ جادو سے زیادہ کچھ بھی نہیں یوزار صیف نے نہ صرف ساقینین یا قصر پر بلکہ اس بچے پر بھی جادو کر دیا کسی کو میرے خلاف شہادت دینے کی جرت نہ تھی سوا اس بچے کے یہ تو جادو گری ہے یہ زیادہ صیف ایک جادو گر ہے اور اس کو سزا بس کریں کریں ماما کیا یہ دروازے مکفل نہ تھے پھر وہ کیسے بھاگا حیرانی تو یہی ہے اس نے ان دروازوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا مگر دروازے کھلتے چلے گئے خود بخود میں نے نہیں کہا کہ وہ ایک جادو گر ہے جادو گر نہیں میں نے اسے بچپن سے پال کر پڑھا کیا وہ کسی جادو گر اور ساہر کے پاس نہیں گئے تو پھر یہ دروازہ یہ بچہ اصل میں یوں زارسیف کون ہے سکینہ سیتینہ میرے لائک کوئی حکم ہے علی جناب تم نے کیسے بات کی مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تم یہاں کیا کر رہی ہو کیوں آنا ہوا تھا میں منفیس تیبانو زلیخہ سے ملاقات کے لیے آئی تھی مجھے معلوم نہ تھا یہ واقعہ پیش آ جائے گا وغیرنا ہرگز نہ آتی تم اپنی معموزات زلیخہ سے ملے آئی ہو اس میں کیا کب ہاتھ ہے بلکہ میں تمہارا اور تمہارے بیٹے کا مشکور ہوں اگر تم لوگ نہ ہوتے تو زلیخہ کے فریل میں آ کر ایک شریف اور معصوم جوان کی خون سے میرے ہاتھ رنگ چاہتے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے کس طرح بات کی چھے ماں کے بچے نے کب آئی تھی چھے ماں کے بچے نہیں بات کی میں نے اپنے کالوں سے سنا اگر یہ خبر تمام جگہ پھیل گئی تو کیا کریں گے موسیقی 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 سنا ہے کہ کافی عرصے سے زنیقہ اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی میں نے قد خصر میں دیکھا جب میں نے یوزار سیف سے متعلق بات کی تو زلیقہ بہت ناراض ہوئی اور محفل سے اٹھ کر چلی گئی پورے شہر میں اس کے تعلق سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں کہاں اتنا غرور اور گھومن تھا کہ کسی مرد کو خاطر میں نہیں لاتی تھی اور کہاں خود کو ایک غلام کے قدموں میں گھرا ڈالا ہم سارے آمون اور مصر کے خدا عظیم اور مابت کی دیوی خود ایک غلام کی عصیر ہو گئی اور وہ بھی ایک بیگانے بھیڑے چرانے والے غلام کی یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کائنِ آزم مالی جناب آخمہ ہو کو بھی اس واقعے سے باخبر ہونا چاہیے زلیقہ اور پوتیفار کو اتنی آسانی سے اس واقعے سے چھٹکارہ نہیں ملنا چاہیے ہاں جنابِ پوتیفار اور بانو زلیقہ کی عزت و وقار اب اس واقعے پر منحصر ہے کیا بتایا نہیں تھا کہ میں تنہا رہنا چاہتا ہوں دفا ہو جاؤ موسیقی جناب خان ساما جناب خان ساما جناب خان ساما آمون آپ کو پیز کو سلامت رکھے درود برکی بونے کاہنِ معبت جانشین جناب آخمہ ہو آمون آپ کی عبادت کو قبول فرمائے میں نے تو ہمیشہ ہی کہا ہے کہ آپ کو پیز سپنے عربابِ اقتیار آمون ہوتب کے برقص ایک بائیمان شخص ہے کہا میں اور کہا جناب آمون ہوتب فرما روا تو خود مقامِ نیم خدای رکھتے ہیں کس طرح ممکن ہے کہ وہ بے ایمان ہوں وہ بھی بے ایمان ہے اور عزیزِ مصر کوکفار بھی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے خود بھی بارہاں ان کو کہانانِ معبت اور خداوں کے احانت کرتے ہوئے مشاہدہ کیا ہوں ہاں کیا ہے لیکن خداوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جو چاہے کہیں اسے بے ایمانے تو نہیں کہیں گے نا ان کا ہم سے کیا مواسنہ کیا خداوں کو یہ بے اختیار ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نشت و نابود کر دیں یہ ناممکن ہے گویا تمہیں کچھ خبر نہیں آمون ہوتب نے پوتفار کو حکم دیا ہے کہ معبت پر حملہ کریں اور آمون کو نشت و نابود کر دیں یقین نہیں آرہا مجھے یقین نہیں آرہا جناب آمون ہوتب کبھی ایسا حکم صادر کریں نہیں سکتے آنکھ ماہو کہہ ان آدم جھوٹ تو نہیں بول رہے چاہو تو میں تمہیں ان کے پاس لے چنوں تاکہ تم خود پوچھ لو اگر اس میں کوئی حقیقت ہوئی تو آمون انہیں سخت سے سخت سزا دے گا فی الحال تو پوتفار کو سزا ملی ہے آپو پیس آمون ہوتب کی باری بھی آہی جائے گی پوتفار کی بیوی زلیقہ کی ایک بیغان غلام کے ساتھ رسوائی کا قصہ تو ضرور سنا ہوگا تم نے تو کیا پوتفار اور ان کی بیوی آمون کا عذاب کا شکار ہوئے ہیں یقین رکھو اس واقعے نے تو کوپی فار کی عزت اور وقار کی دھجیاں ہی اڑا دی ہیں کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو نا اگر تم چاہو تو میں تمہیں آخماہو کاہن آدم کے پاس لے چلو یہ تو میری دیرینہ خواہش تھی میں ضرور چلوں گا بہت خوب فیل حال تو جناب آخما ہو موجود نہیں ہے وہ جیسے ہی تشریف فرما ہوتے ہیں میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں گا جی یوزار سیف ایک پاک باز انسان ہے میں نے تو سنایا کہ بانو کافی عرصی سو ان میں دلچسپی لے رہی تھی اور برہا انہیں اپنی طرح مائل کرنا چاہتی تھی لیکن یوزار سیف نے ہمیشہ ہی گریز کیا یہاں تک یہ چند روز پہلے وہ ایک دوسری کے ساتھ بھی دیکھی گئے سارے شہر میں اسی کسے کے چرچے ہو رہے ہیں ایک اشراف زادی سرزمین مصر کے خاندر دو آخر کس طرح اس خیانات کے مرتقیب ہو سکتی ہیں بودفار کو چاہیے تھا کہ وہ زلکہ کو مار ڈال دے سنا ہے کہ وہ یوزار سیف کی شیفت اور شدائی ہو گئی ہیں جب محفل میں یوزار سیف کا ذکر آیا تو ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا مہاری تم تو اچھی طرح جانتی ہو یہ سب دل کا ماملہ ہے وہ دل دیویٹھی ہے وہ یوزار سیف کی عاشق ہو گئی ہیں جبکہ یوزار سیف نے ہمیشہ بے اتنائی پڑتی یہ تو فطری بات ہے کہ زلکہ بے بس ہو کر زبکہ سارے بندن توڑ بیٹھے ہیں چہر سیف کی پارسائی قابل ستائش ہے البتہ کوئی بھی غلام اپنے مالکوں کی مرضی کے خلاف اتنی مضاہمت نہیں کر سکتا اور وہ بھی زلکہ جیسی حسین جمیل مالک ارے چھوڑو میرے خیال میں زلکہ کا یہ عمل پوتی فار کے کفر آمیز روئیوں کا نتیجہ ہے مدر وہ کیسے محبت کا ایک کاہن کیونی آج میرے پاس آئے تھا وہ کہنے لگا آمون ہوتب سوم اور جناب پوتی فار دونے خدا آمون سے پھر گئے اور محبت کو نیشتو نابت کرنے کی فکر میں ہے یعنی خداوں نے زلکہ کو مجبور کیا تھا تاکہ پوتی فار کو زلیل و خوار کریں مجھے بھی یقین نہیں آرہا تھا لہذا تیپ آیا کہ کیبونی کے ساتھ محبت کے کاہن آزم آخمہو کے پاس جائیں تاکہ اس بات کی تصدیف ہو سکے اب تم گھر جاؤ مجھے بھی قصر جانا ہے جاؤ جس طرح دریائے نیل دوبارہ جاری ہوتا ہے اور نمدات حیات نو پاتے ہیں میرے پیروکار بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی پاس سکتے ہیں اسے میرا حکم سمجھیں کہ اپنے مردوں کو منوت کریں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی جاری رہے اور موت کے ذریعے آت کا رشتہ حیات ملکتہ نہ ہو جائے کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ میں خوشک زمین میں آپ لوگوں کے اچھزاد ہزاروں سال تک محفوظ رکھتا ہوں میرا یہ ارادہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھے راضی رکھیں مجھے اپنے نظرانوں کے ذریعے خوشک کریں میرے معبت کو اپنے اقیمتی نظرانوں سے بھر دیں تاکہ میں دوسری دنیا میں آپ لوگوں کو حیات جاویدانہ عطا کروں گا قیدی ہوتی میں آمون تمام خداوں کا خدا لوگوں کی مشکوک نظروں کو دیکھ رہا ہوں اور شکوک و شبات ماری آنکھوں میں بل رہا ہوں آج تو تمہیں معاف کر رہا ہوں لیکن آئندہ تمہاری مشکوک اور چور نظروں کی سزا صرف موت ہوگی میں معافی چاہتا ہوں مجھے بخزے میں تمام خداوں کے خدا آمون سے بخشی طلب کرتا ہوں مجھے بخزے معاف کر دیں میں آپ سب لوگوں پر اپنی برکت نازل کرتی حیات جاویدانہ عطا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے رخصت ہو کر اپنی استراہت گاہ کی طرف جا رہا ہوں تاکہ امور بندگان کی انجام دہی کے نتیجے میں ہونے باری تھکن کو اس طرحات کے ذریعے دور کرو تاکہ اگلے روز کی امور کے انجام دہی کے لیے اُت کو پھر سے آماد آ کر موسیقی 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 آمون اپنے پیرکاروں سے راضی ہے مابت اور خادمین مابت کو فرموش مت کریں اپنے توفوں اور نظرانوں سے آمون کو خوش کرتے رہیں آلی جناب میں نے آپ اپنے پیس آمون ہوتب شیوہم کے خانسامہ سے بات کی ہے آمون ہوتب اور پتفار کی بیمانی کے مطالب بتایا لیکن اس سے یقین نہیں آیا میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کے حضور میں اسے لے کر آوں گا تاکہ وہ حقیقت سے آگاہ ہو جائے اسے ضرور لے آؤ تاکہ آمون ہوتب انجام تک پہنچے اور اسے خاندان کا نام اور نشان صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے اسے یہاں ضرور لے کر آؤ پتفار تو آمون کی نفرین کا شکار ہو گیا ہے آمون ہوتب کو بھی ہونا چاہیے آلی جناب تو آلی جناب آپ یوزار سیف اور زولیکہ کے ماشکے سے آگا ہیں ہاں پانیمون نے مجھے بتایا تھا اگرچہ زولیکہ کا یہ عمل مابد آمون کے لئے باعث ننگ و آر ہے اور زولیکہ کو اپنی اس شبناک حرک کا جواب دینا ہوگا لیکن اس تمام واقعے سے پتفار کو بھی نہیں بچنا چاہیے پتفار کی عزت ملیا میٹھ ہونے کے بعد اب آمون ہوتب کی باری ہے آمون ہوتب کے راستے سے ہٹنے کے بعد آمون کا کوئی دشمن باقی نہیں رہے اس جسے کو سارے شہر میں پھیلا دو تاکہ پتفار زلیل و خوار ہو جائے اور لوگوں کو حقیقت پتا چل جائے پتا دو کہ پتفار جو بسر کی قوت و طاقت کی علامت تھا ایک بیگانے کو ہر طرح کے معاملات بگتنے تو تاکہ کی قوت و بسر آر جو پتفار اسے اپنے بیوی کے ساتھ دیکھا لیکن جشن پوشی اختیار کی جو کسی اجنبی کو اپنے کسر میں ہاپمیاں دے سکتا ہے تو کیا معلوم کہ وہ کل بیگانوں کو اپنی مملکت پر خود مسلط نہ کر دے گا یہ بات پھیلا دو کہ پتفار کا پیشکار ایک کافر ہے مشہور کر دو کہ آمون ہوتب اور پتفار چاہتے ہیں کہ مابودی آمون اور خدای آمون کو نیست و نابود کر دیں لوگوں کو ان کی حکومت کے خلاف پڑکاؤ مشتہل کرو پتفار کو خبر کر دو کہ میں کل اس معاملے کی تقیقات کی غرض سے ان کے قصر پہنچوں گا اطاعت حالی جناب پتفار کو آمون سے مخالفت کی بھاری قیمت ادا کرنے ہوگی اس کمرے سے باہر کی بھی کچھ خبر ہے آپ کو کیوں کیا ہوا آپ کے اور یوزار سیف کے قصرے اب نہ صرف قصر میں بلکہ سارے شہر میں پھیل چکے ہیں سب کی زبان پر یہی جھرچے ہیں کیوں کر کس نے جھررت کی پتہ چل جائے کہ یہ آگ کس کی لگائی ہوئی ہے میں اس کو برباد کر دوں گی مجھے مجھے کیا معلوم وہ کہتے ہیں کہ حلق سے نکلی خلق نے سنی پانو مجھے اسی مات کا ڈر تھا اندازہ تھا کہ وہاں موجود لوگ یہ راز پاش کر کے رہیں گے دامو تیامنی سی تینہ یوزار سیف یوزار سیف ایسا نہیں کر سکتا لیکن انہی میں سے کسی نے بیان کیا ہے یہ خبر حلق سے نکل کر سارے خلق میں پھیل چکی ہے ہر محفل میں یہی تذکرہ ہے سب ہی آپ کو حوص پرس دورے گری ہوئی عورت سمجھتے ہیں وہ خود جن کا شہرہ شہر بھر میں رہا اور جن کی بدنامی اور رسوائی کے جرچے زبان زدے خاص و عام میں رہے وہ آج پاک دامنی کا دم بھر رہی ہیں اور زلیخہ کو گری ہوئی عورت سمجھ رہی ہیں ان سب کی رسوائیاں تشتہ زبان نہیں ہوئی تھی ظاہر ہے کہ وہ اپنے اپنے کردار کی بسورتیوں کو زلیخہ کی زلط اور رسوائی کی آرمیں چھپائیں گی میں انہیں سب لوگوں کے سامنے ایسا آئینہ دکھاؤں گی ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ مارے شرم کے کہیں موں دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی میں انہیں ثابت کروں گی کہ ان میں سے ہر ایک اگر میری جگہ ہوتی اس سے کہیں زیادہ ننگو آرکہ بائیس بنتی اب تو یہ خبر کاہن اعظم آخ ماہو تک بھی پہنچ چکی ہے اور سننا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہے خدایان مجھ پر رحم کریں مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے زلیل اور رسوہ کرنی کے لیے یہاں ضرور آئیں گے درست فرمایا آج ہی آلی جناب آخ ماہو یہاں پہنچ رہے ہیں میں ان کا سامنا کیسے کروں گی اے مون بزرگ میری مدد فرما وہ تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے نا نہیں نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں بلکہ آلی جناب آخ ماہو تو بہت زیادہ پریشان تھے بہت خوب بہت خوب ضرور تشریف لائیں ہمیں خوشی ہوگی اب آپ جا سکتے ہیں میں جو اور باب مابوت کا دشمن اور اخماؤں کی شرنگیزیوں کا سخت مخالف ہوں اب مجھے ان کا استقبال بھی کرنا ہوگا اور ان کی تانے الگ سہنے پڑیں گے اگر تم سے بے تہاشا محبت نہ ہوتی تو تمہیں سنگین سزا دیتا اگر تم صرف میری بیوی ہوتی تو میں تمہیں چلاک کے حوالے کر دیتا لیکن افسوس تو یہ ہے کہ تم آمون کی بیوی بھی ہو تم نے آمون سے بھی دغا کی ہے اور اس کے لیے تمہیں کنبانی دینی چاہیے اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگنی چاہیے موسیقی بہت خوب بہت خوب می تو میم آف کرتا اور امید کرتا ہوں کہ آمون بھی تمہیں بخش دے درود بر آلی جناب یوزار صیف درود خداوند ہونی میر صاحب اسیہ چہرے اور سفید و شفاف باطن والے پر سناو خبر خبریں کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں جناب آپ کے اور بانو زلیخہ کے قصے جگہ جگہ پھیل چکے ہیں لوگوں کو اس پر تفسرہ کرنے کے سوا کوئی اور کام ہی نہیں رہ گیا زلیخہ نے اپنی مہار اپنے نفس کے ہاتھوں میں دے دی ہے اور یہ سرکش نفسوں نے ہلاک کر ڈالے گا سوائے اس کے کہ اسے لگام دے کر قابو میں کیا جائے جناب یوزار صیف بانو زلیخہ ایک حسین اور اقلمن خاتون ہے ان کے جنگل سے کس طرح بچ نکلے میں نے خود کو دوزخ کی آگ سے بچایا ہے نہ کہ زلیخہ سے جس کا معشوق بے مثل اللہ فانی حسن کا مالک ہو وہ زلیخہ جسوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتا جس کی روز موہود کے عذاب پر نظر ہو زلیخہ اس کی نگاہ میں آتش دوزخ کے سوا کچھ نہیں جناب یوزار صیف یہ بند دروازوں کا خود با خود کھلنا اور بچے کا بات کرنا یہ قصہ کیا ہے بعض تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جادو گر ہیں یہ سب خداوند مہربان کی لطف و انعیات ہیں ایک لمحے کو تو مجھے لگا کہ اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے اور میں زلیخہ کے مقابل تنہا رہ گیا ہوں لیکن اگلے ہی لمحے مشاہدہ کیا کہ وہ تو لمحے بھر کو بھی مجھ سے غافل نہیں رہا تھا بلکہ وہ تو ہما وقت میرا محافظ رہا ہے موسیقی 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 وہ گستہ کون ہے جو تازیمن نہیں چکا زوزار سیو کیا ہی ہے تو پوٹیوار کہاں ہیں آپ مابت تشریف لے چلیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں آلی جناب موسیقی آلی جناب پوٹیفار اور بانو زولیخہ خیلی جناب آخمہ ہوں سرزمین مصر کے کاہن آزم مالک قصر کے حکیر سے مابت میں قدم رنجھا ہوئے ہیں آمون شرمسار ہے آمون کو اس کے دشمنوں کی نظروں میں زلیل کر دیا زولیخہ تم تو مابت آمون کی دیوی اور مصر کے خداوں کی ہمسران میں سے ہو یہ ایک کیا گل کھلا ہے تم نے کیوں آمون کی عزت کا لیاز نہیں رکھا تم نے تم نے ایک ایسے چوان سے دل لگایا جو آمون کے دشمنوں میں سے ہے اور اس نے بارہا بارہا مابت کے کاہنوں کی مخالفت اور توہین کی آپ نے خود کو ایک بیگانی شخص کے قدموں میں گرا کر آمون کی دیگر خداوں کے سامنے تضحیق کی ہے آپ کا کیا حیال ہے ہم کائنانی مابت آمون یہ زلط اور رسوائی برداشت کر لیں گے اگر آپ جناب پوٹیفار عزیز مصر کے ہمسر نہ ہوتیں تو آپ کو قرار واقعی صدا دی جاتے ہیں اب کیا کہنا چاہیں گے اب بھی کچھ کہنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے مجھے اپنی صفائی کے لیے کچھ محلت چاہیے کیا جناب آخمہ ہو اجازت دیں گے سن رہا ہوں کہو اگر چند روز کی محلت مجھے دیں تو میں اپنی بے گناہی ثابت کرتوں گے جس بے حیائی کا مظہرہ کیا ہے اس کا حصہ لوگ کیسے کروں گی دراصل میرا مقصد ایسی لوگوں کے موں بند کرنا ہے جو جلتی پر تیل چھڑک رہی ہے اچھی بات ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہرچند کہ میں جانتا ہوں کہ آمون کی کوئی ہوئی حیثیت دوبارہ باہل ہونے والی نہیں اخمہ ہونے جو زہر اگلا ہے اور جو تانوں اور تشنوں کے اتنی شتر میری روح پر لگائے ہیں یہ موقع تم نے اسے فراہم کیا ہے ان کی تو اتنی بھی عوقات نہیں کہ میرے گھر کے سامنے پھونک سکے کاری ماما جی بانو حضور ایک بڑی دعوت کا احتمام کریں اور مصر کی تمام معزز خواتین کو مدعو کریں مجھے ان سے ضروری کام ہے بہت ضروری کام ہے مجھے یاد فرمایا آپ نے میرے لائک کوئی خدمت زیادہ زہمت نہیں دوں گی صرف یہ چاہتی ہوں کہ کل کی دعوت میں بہترین جامہ سے بیتن کر کے اور خود کو آراستہ کر کے اور جس وقت میں کہوں گی وارد محفل ہونا اور پھرلوں سے بھری تشتری میرے سامنے رکھ کر لوٹ جانا کیا میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہو؟ حرج نہیں جیسے آپ کی مرضی اب تم جا سکتے ہو جا سکتے ہو نہایت آرام دے نشستوں اور گاؤ تکیوں کا احتمام کریں میں چاہتی ہوں نہایت پرسکون محل محل محسر ہو ان کے لیے بہترین توام و مشروبات کا انتظام کریں زیادہ تعداد میں نارنج اور مہمانوں کی تعداد کی مطابق نہایت تیز دھار چاہوں میں آلی جناب پوتی فار کا کچھ وقت لے سکتی ہوں؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ جتنا خصوروار آپ مجھے سمجھ رہے ہیں اتنی نہیں ہوں بجائے اس کے کہ اپنی گناہوں کی توجی پیش کریں کوشش کریں کہ اپنی غلطی کا اطراف کر کے اپنی اصلاح کریں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گی صرف اتنی گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے مہمان خانے میں پسے پردہ کھڑے ہو کر تمام واقعات کا بزاتے خود مشاہدہ کریں واقعات؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی کھوئی ہوئی حیثیت اور واقعات کو بحال کروں کیا آپ میری گزارش قبول کریں گے؟ ٹھیک ہے کوشش کروں گا سپاس گزار ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 آج کی اس منقضہ محفل میں چاکو کی تیز دھار اور نارنج کا نرم و نازک چھلکا ہمارے ماں بہن فیصلہ کرے گا آپ سب سے گزارش ہے کہ نارنج اس وقت تناول فرمائی گی گا جب میں اشارہ کروں یہ ایک مخصوص زیافت ہے جس کے نقاط کی وجہ باتنے معلوم ہو جائے گی موسیقی 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 مہمان آنے گرامی اپنے اپنے نارنج تناول فرمائی موسیقی یوزار سیو داخل ہو موسیقی 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 دیکھ لیا آپ نے میں نے بدی کا ارادہ کیا لیکن اس نے پاک دامنی اختیار کی آپ لوگوں نے تو صرف اسے ایک بار دیکھا اور یوں اپنے ہوش گوان بیٹھی لیکن میں میں تو اسے ہر روز دیکھتی ہوں ہر وقت وہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے اگر آپ لوگ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی بتائیں مجھے وہ آسمانی فرشتہ ہے جس نے انسانی روپ اختیار کر لیا ہے شاید دیوتاؤں میں سے ایک ہے گویا کسی آسمانی مخلوق نے زمینی شکل اختیار کی ہے وہ کوئی نورانی شخصیت ہے جو سمین پر اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی پرستیش کی طرف مہائے کر دیں یہ انسان نہیں حسن کا دیوتا ہے خداوں کی قسم صلیخہ حق بجانب ہے یہ یزاسی جسے ہم نے ابھی دیکھا کوئی معمولی انسان نہیں ہے یہ سب بے سروپا باتیں ہیں وہ بھی ایک انسان ہے ہماری آپ کی طرح اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا ایسے ملکوتی حسن والے کے لیے ذلت رسوائی اٹھانا میری خطہ ہے کیا آپ اب بھی مجھے الزام دیں گی اور مجھے گمراہ سمجھیں گی نہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ زلیخہ واقعی بیبس ہے اور ہم مصری قابطین کی نکتہ چینیاں سرسرد والد ہے بس یہ ہی ثابت کرنا چاہتی تھی خداوندہ تمام گناہکاروں کی ہدایت فرما اور مجھے ان شیعاتین کے شر سے نجات دے آج کی زیافت کا یہ ہی مقصد تھا اب آپ جا سکتی ہیں آج کی زیافت کا یہ ہی مقصد تھا اب آپ جا سکتی ہیں سب کچھ دیکھ چکا ہوں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں آگے تم ثابت کا کرنا چاہتی ہو کیا ثابت کرنے کو اب بھی کچھ رہ گیا ہے بلکل واضح ہے تم کہنا چاہتی ہو کہ ان مصری خواتین کی طرح جنہوں نے یوزار صریف کو دیکھتے ہی اپنی انگلیاں کار ڈالی تمہیں بھی اجازت ہے کہ خود کو یوزار صریف کے آگے پیش کر دو اب تم اپنے عمل کا ان صلیل و بدکار مصری خواتین کے عرض عمل سے موازنہ کرو گی وہ سب تم جیسی اور تم ان سب جیسی تم اپنا ممازنہ پاک دامن خواتین سے کیوں نہیں کرتی موسیقی 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 میں نہیں وہ بلا شبہ لائے کے تعظیم ہے کہو کیا بات ہے کچھ بھی نہیں کیا کہنے آیا تھا میں میں یہ کہنے آیا تھا کہ یہ عورتیں جو ابھی آپ کے کمرے سے باہر نکلی ہیں بانو زلیخہ کے پاس گئی ہیں فطری بات ہے وہ بانو زلیخہ کے طرف سے معمور تھیں کہ مجھے گھٹنے دیکھنے پر مجبور کریں اب گئی ہیں تاکہ میرے یادہ میں رضایت کی گزارش پیش کریں بسے نیمی صاحبو تم جانتے ہو یہ رومال کس لیے ہیں جناب انہیں پہروں میں کیوں ڈالا ہوا ہے یہ تو محبت کی نشانی ہے جب کوئی کسی سے زہرے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اسے یہ رومال پیش کرتا ہے یا پھر کسی کے ہاتھ بھیجوا دیتا ہے لیکن آپ نے تو انہیں پیروں میں ڈالا ہوا ہے اے کاش کسی نے ہم پر بھی نظر کرم کی ہوتی اور ایک آدھ رومال ہمیں بھی بھیجوا دیا ہوتا ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا یعنی اب مجھے چلے جانا چاہیے اور باتیں بھی بنانے نہیں چاہیے بہت خوب آلی جناب محبتوں کا یوں جواب دینا کچھ مناسب نہیں یہ ہدیہ بانو مہیا کی طرف سے ہے موسیقی 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 درود بربان و ذلی خواہد درود و ہمارے جوان و خوبرو بیشکار پر اب بھی ہم سے نظریں چورا رہے ہو یوزار صرف آپ کو یہاں طلب کیا گیا ہے تاکہ میں اپنی خواہش کا ایک بار پھر اظہار کروں ایسے خواہش کا اظہار مت کیجئے کیونکہ میرا جواب اب بھی نفی میں ہوگا اب تک مجھ سے خفا ہیں یوزار صرف اس روز کی بابت میں معذرت چاہتی ہوں میں کسی گناہ کے لئے راضی نہیں ہوں اور آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی تم جانتے ہو نا ذلی خواہ لفظ نا سے ناشنا ہے میں تمہیں بہت چاہتی ہوں اور تمہیں حاصل کرنے کے لئے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے دریگ نہیں کروں گی یہاں تک کہ مجھے آتش دوزخ میں پہنچا دیں آتش دوزخ نہیں البتہ زندان کیوں نہیں مجھے مجبور مت کرو بس کیجئے بانو اس سے زیادہ مجھے اور اپنے آپ کو رسوہ مت کیجئے جناب پوتی پار نے تو ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ان کی عزت و عبرو کا مزید تماشا مت بنائی ہے تم نے یہاں نصیتوں کے لئے نہیں بلایا گیا غالباً اتات کا ارادہ نہیں بہت خوب جا سکتے ہیں لیکن یہ جان لیجئے کہ آج کے بعد ذلیخہ اپنے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھ لے گی جا سکتے ہیں یہ قصر میرے لئے زندان سے بدتر ہو گیا ہے مسلسل کسی نے کسی ساتھ شوچال بازی کا خوف لگا رہتا ہے ہر وقت کسی نے کسی تحمت اور بہتان لگنے کی فکر ڈھاک رہتی ہے جب تم ذلیخہ کی اطاعت و فرماورداری کا ارادہ نہیں رکھتے تو بھاگ کیوں نہیں جاتے میں بھی تمہاری مدد کروں گا اس طرح فرار ہو کر تو میں خود پہلے کی تمام تحمتوں کی تصدیق کر دوں گا اچھا اچھا تو فرما روا آمون ہوتب کے پاس چلے جاؤ وہ یقینا آپ کی مدد کریں گے آمون ہوتب کیوں بے شک میرا خدا آمون ہوتب سے کہیں زیادہ قدرت مند ہے وہ اس وقت بھی میرے حالات سے بہت خوبی فاقف ہے کیا جناب پوتی فار بھی کچھ نہیں کر سکتے انہیں علم ہے کہ ذلیخہ مقصر ہیں تو کونسا اقدام کر لیا ہمیں کچھ کرنا ہوگا انہوں نے زندان کی دھمکی دی ہے ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا میں ان خواتین کی دی گئی گناہ کی دعوت کی بنیزبت زندان کو ترجیح دوں گا میں خداوند قادر و طوانہ کی پناہ مانگتا ہوں اور سبر اختیار کرتا ہوں اور منتظر ہوں کے آہندہ حالات کیا روخ اختیار کرتے ہیں اور خداوند کا ارادہ کیا ہے کونسا قدم ہے جو اٹھایا نہ ہو کونسا ایسا حربہ ہے جو استعمال نہ کیا ہو دل کی ایسی کونسی بات ہے جو کہی نہ ہو کونسی چال ہے جو چلی نہ ہو کونسا نقرا ہے جو میں نے اٹھایا نہ ہو اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں مصر کی اشرافزادیاں وہی جو میری دیرینہ دشمن ہے ان کی نظر میں بھی زندان ہی واحد آلے اب جبکہ آپ کا اور مصر کی اشرافزادیوں کا درت مشترک ہے تو درمان بھی مشترک ہی ہوگا میں بھی قیدوبن کی تائید کروں گی ٹھیک ہے تو ہم اقدام کریں گے آج سے یوزہ سیف زلیخہ کا دوسرا رخ دیکھے گا عشق میں دہکتے زلیخہ کے رخصار اب نفرت کی آنکھ میں بدل کر سیاہ ہو جائیں گے آلی جاناں یہ آپ اپیس فرما روا آمون ہوتک کے سفرے دار ہیں خدا تمہیں سلامت رکھیں یہ آمون کے بڑے پکے پیروکاروں میں سے ہیں میں نے ہمیشہ انہیں آمون کے ساتھ راد و نیاد میں مشغول پایا ہے آج کل ہمارا عظیم خدا آمون غمگین ہے کافی عرصے سے کچھ افراد اس کے خلاف سازشے کر رہے ہیں اور اس کی نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں آمون کے پیروکار اب اس سے غافل ہو چکے ہیں اور اس کا دفاع نہیں کرتے ہیں لیکن میں ابھی ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو دل و جان سے آمون کی پرستش کرتے ہیں اور وہ بھی کم نہیں آلی چناب مجھے یہی فکر لاک ہے کہ کہیں باقی اماندہ تعداد بھی منتشر نہ ہو جائے افسوس کے تمام حالات عوام کے سامنے نہیں لائے جا سکتے بعض حالات مایوس کن ہوتے ہیں البتہ جناب کیبونی نے آمون ہوتب اور پوتی فار کے بارے میں کئی مطالب کا ذکر کیا تھا کہ جن پر یقین کرنا ذرا مشکل ہے شروع میں ہمارے لئے بھی یقین کرنا مشکل تھا لیکن اب ہمیں پتا چلا ہے کہ آمون ہوتب نے پوتی فار کو لشکرکشی کا حکم دیا ہے تاکہ مابت پر حملہ کر کے آمون اور اس کے پیرکاروں کو نیستو نابود کر دیں آلی جناب اب آپ سے کیا چھپاؤں میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ فرما روا آمون ہوتب کے کہنانے مابت سے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں لیکن وہ آمون کے بھی دشمن ہوں گے یہ اندازہ نہیں تھا آپ تو جانتے ہیں وہ مقام نیم خدائی رکھتے ہیں وہ خود خدا کے فرزند ہیں یہی ان کے گناہ کو سنگین کرتا ہے انہیں تو خداوں کا خادم ہونا چاہیے بررکس اس کے وہ تو انہی خداوں کے غدال نکلیں اگر وہ اس کافر و بیمان پوتی فار کے ذریعے مابت پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آمون اور اس کے پیرکاروں کو نیستو نابود کر دیں گے ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ تو کرنا ہوگا جناب آفما ہو بھی لشکر کی تیاری اور جنگ کا حکم کیوں نہیں فرما دے تھے ایسے صورت میں ہرارو بے گناہ معصوم لوگ اور کاہینا نے مابت مارے نہیں جائیں گے نہیں میں اس قتل عام کا مرتقب نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کریں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا میرے خیار میں ہمیں اس عظیم قتل عام کی روک تھام کے لیے اور آمون کے دفاع کے لیے اس فتنے کے اصل اسباب کی بیچکنی کرنی ہوگی پہلے آمون ہو تب پھر پتیفار معبت ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اس اہم کام کو بخوبی انجام دے کر آمون کی خوشنوتی کا سامان مہیا کرے نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا میں ہرگز نہیں کر سکتا علی جناب میں خدا کو نہیں مار سکتا وہ مقام نیم خدائی رکھتے ہیں میں ایسا ہرگز نہیں کر سکوں گا تم یہ بھی لکھی طرح جانتے ہو کہ میں آمون کے تمام معبت کا کائن آزم ہوں اور مقام نیم خدا ہی رکھتا ہوں میں تم سے پوچھتا ہوں ایک ایسے شخص کا جن جو خود خداوں میں سے ہو اور دوسرے خداوں سے تشمنی رکھے کیا زیادہ سنگین نہیں ہے رانین تم اپنے اس مقدس اقدام سے نہ صرف آمون بزرگ کو نابودی سے بچا سکتے ہو بلکہ ہزاروں بے گناہوں کی جان کو بھی اور میری جان کا کیا ہوگا میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا تمہیں اور تمہارے بیوی بچوں کو کو کوئی نقصہ نہیں پہنچے گا اس کام کی انجام دیہی نیائی تھی آسان ہے میں اس کا طریقہ کار تمہیں بتاؤں گا تم کیوں چاہتے ہو کہ ہمیشہ ایک سفراداری کے عہدے پر قائم رہو آخر تم وزیر خزانہ یا مصر کے وزیر زراد کیوں نہ بنو میں وزیر خزانہ وزیر زراد مصر مزید اس کے سینکلوں تلائی سکھے جو تمہیں پوری عمر کے لیے ہر قسم کی زہمت سے آزاد کر دیں گے کیا فرمایا کتنے تلائی سکھے ہزار سکھے کافی ہیں تو دو ہزار سے دو ہزار سکھے وہ کیا ہے کہ قصرہ میرے ایک دوست ہے جس کے ساتھ مل کے یہ کام انجام دینا ہوگا لہٰذا اگر دو ہزار سکھے ہو جائیں تو کوئی اعتراض نہیں آمون کی حفاظت کی خاطر اس کی طولت سے استفادہ تو کرنا ہی ہوگا علی جناب اگر میں کامیاب نہ ہو سکا اور گرفتار ہو گیا تو ایسی صورت میں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا گرفتارے کی صورت میں اگر میرا یا دیگر کاہنان مابت یا کیبونی کا نام زبان پر نہ لائے تو تمہارے بیر بچے آمون کی پناہ میں ہوں گے اور انہیں خوش نہیں ہوگا اور اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو تم اور تمہارے اہل خانہ آمون کے عذاب کا شکار ہو کر نیست و نابوٹ ہو جائیں گے آلی جناب بانوز علیخہ شرف باریابی چاہتی ہیں اس کا نانی غلام نے آپ کے منع کرنے کی باوجود اس رات کے واقعے کو ہر کسی سے بیان کر دی اب یہ کونسی نئی چال ہے تمہاری کھل کر بیان کرو غالباً آپ نہیں جانتے اس خبر نے ہمیں کس حد تک رسوا کر دیا ہے ہر جگہ اسی بات کے جرچے ہو رہے ہیں کہ عزیز مست نے اس غلام کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا لیکن جشم پوشی اختیار کر لی نہ کوئی قید و بند نہ توک و سلاسل حتہ کے کوڑے اور تازی آنے بھی نہیں تم مجھ سے چاہتی ہو کہ میں ایک بے گناہ کو قید میں ڈال دوں اول تو یہ کہ وہ بے گناہ نہیں ہے کہ وہ راس فاش کرنے کا مرتقب ہو دوسرا میرا مقصد ہے ایسے اقدام سے ہے جو بظاہر عارضی مدد کے لیے ہوں مثلاً کیسا اقدام اسے زندان میں ڈال دیں یقیناً یوزار سیف کو قید کر دینے سے باتیں بنانے والے لوگوں کے مو بند ہو جائیں گے اب آلی جناب کا کیا ارادہ ہے مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے ابھی آو چاہیے اس پر پھر بات کریں گے بین اروز بین اروز کہاں ہو میں یہاں ہوں آپ پیس کیا ہوا اپنے دوست سے ملنے آئے ہوں کوئی اعتراض ہے کوئی خاص بات ویسے تم عمومن یہاں بہت کمی آتے ہو پتہ نہیں کیا کہوں اور کہاں سے شروع کروں کبھی کبھی انسان کو کسی دوست کی ضرورت ہوتی ہے کسی غم گسار کی کسی یار و مددکار کی میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں جانتے ہو بین اروز میں ایک راسق و لقیدہ شخص ہوں اور خداوں کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا خصوصا آمون بزرگ کی توہین اس معاملے میں تم اور میں ایک سے ہوں کسی نے آمون کی توہین کی ہے ہاں تم بھی اسے جانتے ہو اور بارہا انہیں ہم نے آمون کی شان میں گستاخی اور توہین کرتے دیکھا ہے میرا خیالے میں سمجھ گیا ہوں تمہارا اشارہ آمون ہوتک کے طرف ہے نا ہم دونوں نے ہی بارہا انہیں آمون کی بے حرمتی توہین کرتے دیکھا ہے کیا کیا جا سکتا ہے بہرال وہ فرواں رواں ہیں ہم خاموش رہنے پر مجبور ہیں کاش صرف بے حرمتی ہی کی ہوتی لیکن وہ تو آمون کے خلاف ناپاک آزائم رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آمون پرستوں کی بسات لپیٹ دیں خدایان رحم کریں اگر اس میں ذرہ بھی حقیقت ہوئی تو ایک بڑی جنگ حتمی ہے اور ہزاروں بے گناہ مارے جائیں گے اگر تمہارے بس میں اس قتل عام کی روک تھام اور آمون بزرگ اور کاہنان مابت کی نجات ہو تو کیا یہ کام انجام دوگے ہاں بے شک لیکن جنگ کی روک تھام میرے اور تمہارے جیسو کے بس کی بات نہیں ہے ہم آمون اور آمون ہوتب کے لشکر کو آپس میں ٹکرانے سے تو نہیں روک سکتے لیکن جنگ کا حکم صادر ہونے میں تو ہائل ہو سکتے ہیں تم کہنا کیا چاہتو کھل کر بتاؤ بھرہ ہم کس طرح آمون ہوتب کی طرف سے صادر ہونے والے حکم کے مانے ہو سکتے ہیں اسی بات کی فکر میں تو ہوں میں اور اسی مسئلے کا رائحل تلاش کرنے میں تمہارے پاس آیا ہوں رائحل مسئلن کون سا رائحل میں جاؤں اور جا کر آمون ہوتب کا مو بند کر دوں تاکہ وہ جنگ کا فرمان صادر نہ کرے آمون ہوتب کا مو بند نہیں کر سکتے لیکن اسے ہمیشہ کیلئے خاموش تو کر سکتے نا خدا کی قسم اگر بس کرو بس کرو بس کرو تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کر رہے ہو جوانے ہو گئے یا اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے ہو بینو روس کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ آمون کی نابودی اور لوگیں قتل عام کی راہ میں حائل ہو جاؤں ہاں لیکن یہ کوئی راہ حل نہیں ہے آمون ہوتب خود مقام نیم خدا ہی رکھتے انہیں کیسے مارت لکھتا ہے نائن آمون ہوتب مقام نیم خدا ہی نہیں رکھتے اگر وہ خود خداوں میں سے ہوتے تو آمون اور دیگر خداوں کے خلاف کوئی اقدام نہ کرتے اتنا بڑا اقدام غور خود کا متقاضی ہے بگر کسی مقدمے کے کوئی اقدام نہیں اٹھائے جا سکتا آخر کس طرح ممکن ہے کہ اتنے سارے محافظوں اور سپاہیوں کی موجودگی میں اتنی آسانی سے جیسے کہ تم کہہ رہے ہو اتنی عظیم قدرت کو راستے سے ہٹایا ہے یا مارا جا سکتا ہے کیوں نہیں زیادہ نہیں صرف چند قطرے زہر کے نہ لشکر کی ضرورت نہ زور بازو کی میں کسی بھی خدا کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا اگر تمہارے بقول آمون ہوتب خود خداوں میں سے ہیں تو پھر ان کا جرم اور سنگین ہو جاتا ہے میرا خیال ہے کہ ایک خدا صرف ایک خدا کو راستے سے ہٹا دینا تمام خداوں کے نابودی اور ہزاروں بے گناہ انسانوں کی خون ریزی سے کہیں بہتر ہے میرا خیال ہے ہمیں مزید غور و فکر کرنا چاہیے اس پر مزید سوچنا چاہیے اوہ جلت بازی ٹھیک نہیں ہے وقت کم ہے اگر کل ہی آمون ہوتا مامت پر حملہ کرنا کا حکم صادر کر دیتے ہیں تو جانتے ہو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی بہرحال ہمارے پاس کل تک کا وقت تو ہے نا مجھے آج راست سوچنے کا موقع دو میں کل پھر آؤں گا اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں اکیلا ہی اس عظیم سانہی کی روک تھام کے لیے یہ قدم اٹھاؤں گا تم صرف خاموش ہے نا صرف خاموش بس اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے تو اگر وہ جو فرزند خدا ہے ہمارے راست سے باخبر ہو گئے تو اگر کامیاب ہو گئے تو پتی فارو اور اس کے سپائی کیا ہمیں زندہ چھوڑیں گے ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا اگر آپ اپیس نے اکیلے ہی کوئی قدم اٹھایا اور مجھے بھی اپنا شرک کے جنب ٹھرائے تو پھر کیا ہوگا نہیں معلوم نہیں معلوم کیا کرنا چاہیے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بینروس بینروس کون ہے کیا کام ہے خداوند آمون ہوت اپنے شراب طلب کی ہے جی بہتر بہت بہتر ابھی لایا جنابی یوزار صیف جنابی یوزار صیف جنابی پتی فارو نے آپ کو طلب کیا ہے کیا ہوا یہ پہلی بار تو نہیں کہ جنابی پتی فارو نے مجھے طلب کیا ہو آپ کے اور بانو زلیخہ کے اس واقعے کے بعد تو پہلی باری ہے نا شاید کوئی آہم مسئلہ ہے پریشان مت ہوئیے مجھے خداوند مطال کے ہوتے ہوئے کسی کا کوئی خوف نہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ اس روز کے واقعے کو بھلا دینا اور کسی سے کچھ مت کہنا یوزار صیف احسان فراموش نہیں ہے وہ خود کو آپ کا احسان مند سمجھتا ہے اور آپ کی عزت و وقار کے معاملے میں لا پرواہی نہیں برت سکتا تم نے بیان کیا ہے یا نہیں میری جانب سے ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر سالش شہر میں یہ بات کیسے پھیل گئی وہاں پر موجود لوگوں میں صرف میں اکیرہ تو نہیں تھا مجھے پتہ ہے کہ میں بھانے ڈھونڈ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آتا تمہارے ساتھ کہا کروں میں تمہیں دوست بھی رکھتا ہوں اور دشمن بھی میں خود بھی آجز آ گیا ہوں یہ کسر تمام طرف وسطوں اور رانائیوں کے باوجود میری لئے تنگ و تاریخ ہو گیا ہے عورتوں کی مسلسل چالوازیوں اور ساکنانے قصر کے دانے اور دشنے کا متحمد نہیں ہو سکتا سلیخہ نے مجھ سے خواہش ظاہر کیے کہ تمہیں قید میں ڈال دو ایسے میں تم کیا کہتے ہو نہ جاتے ہوئے میرے حق میں نیکی کھر بیچی ہیں میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا میرے زندان چلے جانے سے لوگوں کی تانے اور تشنے بھی خاتم ہو جائیں گے اور بانو ذرخہ کو بھی بھول جانے کے لئے بہترین موقع فراہم ہو جائے گا اس کے علاوہ کہنان مابت بھی آپ پر ایک اجنبی کے ہمقیدہ ہونے کا الزام نہیں لگا سکیں گے اور میں بھی زندان مصر کی چالوازیوں سے نجات پا دوں گا کیا واقعی تم قید کو ازادی پر ترجیح دیتے ہو کوئی بھی قید ہونا پسند نہیں کرتا لیکن کوئی اور حل بھی تو نہیں فیلحال تو زندان ہی واحد راہ حل ہے تمہارے بارے میں بعد میں کوئی سوچتا ہوں ابھی تو مجھے کسر آمون ہو تب جانا ہے جاگر کہوں میری سواری آمادہ کریں موسیقی 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 آپ اپس یہ بین اروس کو کیا ہوا اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی کچھ خاص نہیں آلی جناب بس ذرا کسل مندی ہے آپ اپنے غزہ تناول فرمائیے لیجے رکھے جیناب رکھے جیناب رکھے جیناب اس کھانے کو تناول مد فرمائیں یہ مسموم ہے خوینے بادزاد تمہاری شراب مسموم ہے میرا کھانا نہیں موسیقی موسیقی جی آلی جناب ان دونوں خائنوں کو گریفتار کر لو نہیں آلی جا رحم کیجی آلی جا رحم کیجی رحم کریں آلی جناب نہیں آپ ہماری مدد کیجی نہیں آلی جناب اس قدا کرتا ہوں آلی جناب رکھ جاؤ پہلے یہ بتاؤ اصل قصہ کیا ہے آلی جناب یہ غدار آپ کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے اس نے آپ کی شراب میں زہر ڈالا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے جناب زہر تو خود اس نے مجھے دیا تھا کہ میں آپ کی شراب میں ڈالوں بس تم دونوں ہی اپنی غزہ اور شراب میں سے کھاؤ اور پیو ورنہ اسی جگہ تم دونوں کا سر قلم کروا دوں گا میں نے آپ کی شراب میں زہر نہیں ڈالا لی جناب آپ اتنے نام رکھیں اب تمہاری باری ہے ذرا کھا کر تو بتاؤ زائقہ کیسا ہے پورا کھا لو تم نے دیکھا بینہ روس کیسے پورا جام چڑھا گیا کھاؤ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے بخش دیجے آپ کو خداوں کا واسطہ مجھے بخش دیجے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ مجھ پر رہت کیجئے آپ بڑے بڑا بر وحید اللہ میں آپ کر دیجے مجھے غلطی ہو گئی مجھے بخش دیجے مجھے بخش دیجے میرے کچھ نہیں کیا غدہری غدہری ہماری قصر میں ہماری قتل کی سادشے ہو رہی ہے ان کی گردنیں اڑا دو انہیں ان کی غداری کی سزا ملنے چاہیے میرے خداوند کا حکم سر آنکھوں پر لیکن مشورہ ہے کہ اس حکم پر نظر ثانی فرمائیے نظر ثانی کروں تمہیں محلت دینا چاہتے ہو نہیں آلی جناب مزید غور و فکر درکار ہے میرا مشورہ ہے کہ جب تک ان کے شریک جنب کی شناک نہیں ہو جاتی صبر سے کام لیجئے حالی جناب یقین انہیں کسی کے اکسانے پر یہ قدم اٹھا ہے یہ ان کا اپنا قدم نہیں ہو سکتا میں بزادے خود ان سے تفتیش کروں گا تو ٹھیک ہے معاملے کی تفتیش کرو اور مجھے فوراً اطلاع کرو میں منتظر ہوں جا سکتے ہو بولو پتہ تو چلے کہ اصل ماجرہ کیا ہے پہلے تم بولو اپو پیس کس نے یا کن لوگوں نے تمہیں کہا کہ فرماروار ان کے اہل خانہ کے کھانے میں زہر میں لاؤ کسی نے بھی نہیں میں نے خود اپنی مرچی سے ایسا کیا ہے کیوں خداوند آمون ہوتب نے تمہارا کیا بگھاڑا تھا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ جناب آمون ہوتب نے آپ کو حکم دیا کہ معبود آمون پر حملہ کر کے کائنہ نے کائنہ نے مابد اور خدا آمون کا کام تمام کر دو تم نے سنا ہے لیکن کس سے کس سے نہیں سنا میں نے خود سنا ہے قصر کے داخل دروازے کا قب میں کھڑا ہوا تھا تم جھوٹ بول رہے ہو میں نے خاص طور پر داخلی دروازے کا بغور جائزہ لیا تھا تاکہ کوئی سن نہ لے کوئی بات نہیں کبھی نہ کبھی تو حقیقت اگلو گے اچھا تو تم بتاؤ مجھے نہیں معلوم کل آپ اپیس نے مجھ سے کہا کہ آمون ہوتب کا ارادہ ہے کہ وہ آپ کی توسط سے آمون اور شہر طپس کے مابد کا نام و نشاہ مٹا دے اس نے مجھ سے چاہا کہ جنابِ آلی کے شراب میں زہر ملا دو لیکن میں نے ایسا نہیں کیا آپ نے دیکھا میں نے وہ زہر بھی آپ کے حوالے کر دیا تو کیا بینہ روس کسی اور نے تم سے رابطہ نہیں کیا یا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ اپیس سے کسی نے رابطہ کیا ہو میں نے نہیں دیکھا میں نے سوائے آپ اپیس کے کسی کو نہیں دیکھا ان کے شریکے جرم یہاں انہیں ڈھونڈ نکالیں گے جتنی جلدی ہو سکے خوفیہ طور پر نہایت رازداری سے ایسے کی کوئی پیچان نہ سکے انہیں زندانِ زاویرہ منتقل کر دو سیاہ و سفر، آزاد و غلام، زن و مرد سب انسان ہیں، ان سب کا ایک ہی خالق ہے کسی کو کسی پر برطری حاصل نہیں ہے سوائے انسانیت اور آمالِ پسندیدہ کی بنا پر کاریمامہ عموماً غلاموں کے حجروں میں تشریف نہیں لاتی یقینہًاً کوئی ضروری کام پیش آگیا ہوگا کیا میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کر سکتی ہوں؟ بانو زلیخہ جناب پوتیفار کے پاس گئی ہے تاکہ وہ آگے گرفتاری کا حکم ساتھر فرمائیں آپ بھی وقت ہے چاہیں تو چارہ جوئی کر لیں مسئلن کیا کروں؟ بس آپ کی ایک نظریل طفات ہی کافی ہے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے شیطان آپ کے اندر سے بول رہا ہے شیطان نے ہی آپ عورتوں کو مجھ پر مقرر کیا ہے اور میری قدورت کا بیج آپ کے دلوں میں بویا ہے لہٰذا جب تک آپ سب شیطان کی مطی رہیں گی میں برسرے پیکار رہوں گا اور آپ مجھے اپنا مطی و فرماوردار نہیں پائیں گی اگر خدافند مجھے ان کے شر سے محفوظ نہ رکھے اور مجھ پر اپنا لطف و کرم نہ کرے تو نہیں معلوم میرا کیا انجام ہوگا؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ آخر آپ سے چاہتی کیا ہے؟ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں یزار شیف کو یا تو بانو سلیقہ کا اندخاب کرنا ہوگا یا زندان کا زندان مصر کے بنسبت میں زندان کا انتخاب کروں گا اگرچہ زندان کی سختیاں تولانی بھی ہو جائیں بلاخر ختم ہونے والی ہیں لیکن ایک زندان کا راتش دوزخ سے کب خلاسی پائے گا؟ کوئی نہیں جانتا کیسی آگ؟ تم خود کو زندان میں اس لیے ڈال رہے ہو تاکہ ایک فضول سی آگ سے نجات پاؤ ایسا عقل نہیں دیکھا جو حسینوں کی بجائے زندان قبول کرے جناب رودمون کیا ہوا رودمون؟ آپ سردہ اور غمگین ہو؟ بلاخر پودیوار نے میری گربتاری کا حکم صادر کر ہی دیا کیا کہہ رہے تھے کہ ایسا عقل نہیں دیکھا؟ ایسا عقل نہیں دیکھا جو خبرو حسینوں کی ہم نشینی پر زندان کی سختیوں کو ترجی دے چلو چلیں خندہ پیشانی سے ویدا کرو کہ یوزار صرف اپنی گرفتاری سے افسردہ نہیں انہیں لے کر آ رہے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بلاخر بانو زلیخہ نے اپنا کام کر ہی دکھایا یوزار صرف کو زندان لے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی میں تیار ہوں؟ موسیقی ہم جانتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں؟ موسیقی میرے نننے گوا حالانکہ تم نے صحیح فیصلہ کیا لیکن پھر بھی مجھے زندان لے جا رہے ہیں موسیقی میں اس کی رضا میں راضی ہوں شاید تقدیر میں یہی ہو موسیقی اس کا خیال لے گناہ شعج خور موسیقی 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 زندان زاویرہ کے دروہ کا نام قیدامون ہے جو میرے دوستوں میں سے ہے پریشان مت ہونا میرا بہترین دوست بھی زندان زاویرہ میں ہے وہی جس نے قیدامون کو پیدا کیا ہے نہ بلکل بھی پریشان نہیں ہوں موسیقی حرکت کرو موسیقی موسیقی حرکت کرو موسیقی حرکت کرو موسیقی 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 یہ بھی قیدی ہے جی جناب پوتیفار نے یہاں بھیجا ہے جناب رودمون نے پیغام دیا ہے کہ یہ قیدی جو آپ کے پاس بھیجا گیا ہے شرافت میں تمام انسانوں سے بالتر ہے رودمون خسرِ علی جناب پوتیفار کے محافظوں کے سرپرستے آلہ جی بلکل وہی قیدی کا نام یوزار صیف ہے اور یہ علی جناب پوتیفار کے ساپ کا مشیر تھے تم جا سکتے ہو تمہاری جگہ زندان نہیں ایسا کیا کر دیئے جو یہاں نہ پڑا اپنے عرباب اختیار کے نافرمانی کے جرم میں یہاں عطا تو فرما برداری کرنا سیکھ لوگے دیکھنے میں تو تم کوئی غلام یا بندے معلوم نہیں ہوتے ہو مجھے مایوس مت کریں امید کرتا ہوں کہ اچھا بندہ ثابت ہوں گا وہ تو پتا چلی ہی جائے گا بس کوشش کرنا کہ زاویرہ کے دیگر قیدیوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا مت وہ قطرناک قیدی ہیں انہیں زندانیں عمومی میں لے جاؤ اس کا ذاتی سامان تحویل میں لے لو اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو اس کے پاؤں میں بیڑیاں 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 موسیقی اپنے لیے خود ہی جگہ بنالو یہ تو ایک گزرگاہ ہے جہاں ہر بندہ مختصر عرصے کے لیے قیام کرتا ہے اور اپنا بوری اب اس طرح سمیٹ کر چل پڑتا ہے موسیقی 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 بس ختم کریں یہ جھگڑا اس بیچارے کو اتنا مت مارے ہیں تم بیچ میں مت آؤ برخودار ورنہ اس کی جگہ وہ تمہیں بھی مارنے لگے گا برخودار تم بڑوں کے معاملات میں دخل مت دو اب بس کرو اس بیچارے میں تمہاری مارس رہنے کی سکت نہیں ہے چھوڑو پرخودار تم اتنی خیر مناؤ آخر یہ انسان ہے ان سے لاپروہی کیسے برتی جا سکتی ہے میں آخری بار کہہ رہا ہوں اب ختم کریں اس لڑائی جگڑے کو کیا کہا تم نے میں نے کہا کہ ختم کریں یہ لڑائی جگڑا لوہے سے دیکھو مین کی کو بھی زکام ہوا ہے خامقہ آبن مجھے مار چھوڑو مجھے آرام سے آرام سے میں نے کہا آرام سے میرا ہاتھ چھوڑو پرسکون ہو جاؤ جب ٹھنڈے ہو جاؤگے تو چھوڑ دوں گا میں کہا رہا ہوں مجھے چھوڑ دو وہ شرط یہ کہ پھر نہیں جگڑو گے میرا تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن میرا ارادہ ہے کہانا بس کرو بڑا سورما سمجھتے ہو میں پھر کہہ رہا ہوں اور سکون ہو جاؤں میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ان قیدیوں سے لڑنا نہیں آئے دیر نہیں ہوئی کیوں شروع کر دیا میرا مقصد جھگڑا ختم کروانا تھا جھگڑنا نہیں تو تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو قیدی ایک دوسری کی جان کے در پہ ہیں اور تم لوگ بیٹھے صرف تماشاں دیکھ رہے ہو آج کے بعد جو بھی زندان میں لڑے جھگڑے گا اور بدبنی پھیلائے گا وہ خود کو سو کھوڑوں کے لیے تیار کر لے نائنیپر نے چونکہ جھگڑے کا آتاز کیا ہے سے سو کھوڑے اور یوزار سیپ کو پچاس کھوڑے مارتا تھا موسیقی یہ کس طرح ان ضربات کو برداشت کرتا ہے اب آیا نا اثر حریف تم نے دیکھا نہیں کس طرح نائنیپر کپتہ کے سامنے جٹ دیا تھا لیکن یہ تو کوئی انصاف نہیں اس سے سزا نہیں ملنی چاہیے دی موسیقی 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 اگر تم نہ ہوتے تو وہ مجھے مار ہی ڈالتا ہم انسان ہیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے آپ کی مدد کرنا تو میرا فرض تھا بس کافی ہے اسی علیدہ گوڑری میں ڈال دو موسیقی کیا نام ہے تمہارا کیا کرتے ہو یہاں کیا کر رہے ہو تمہاری خطہ کیا ہے مصر کے لوگ مجھے یوزار صیف کہہ کر پکارتے ہیں آج صبح تک میں پیشکار جناب پوتی فار تھا میرا قید ہونے کی وجہ اپنے ارباب اختیار کی نافرمانی اور اتحاد نہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ کیا سوال تھا تم اتنی چھوٹی عمر میں عزیز مصر یعنی جناب پوتی فار کے مشیر خاص اور پیشکار تھے وہ نینیفر ہمیں شاکتہیدیوں پر اپنی برطری جتانے کے لیے مارک اٹھائی کرتا ہے اور دھونس جماتا ہے بارہا کی دمون نے اسے سہزائی دی ہے لیکن وہ پھر بھی ظلم مجھے آتکی سے باز نہیں آتا آج نینیفر نے پہلی بار اس طرح کسی سے موکی کھائی ہے میں اسے جانتا ہوں وہ نگہ بہن ایک عصر پوتی فار رہ چکا ہے میں تو سمجھا تھا کہ زندان میں اس کی اصلاح کر دی ہوگی مگر وہ ایک کامیہ فاتح کی طرح جا رہا تھا اگر اس نے اظہار پشمانی نہ کی بانو حضور اتنے جلدے کوئی نتیجہ اخص مک کی چھی چند روز گزرنے دیں اس خود آزادی اور نازون عمتی قدروں کی مت جان جائیں گے جب وہ جا رہا تھا تو ایسے جیسے کوئی قیسی ریاہی پاک جاتا ہے نہ کہ ایک اثیر قیدی کی طرح امید ہے کہ ہمارا یہ ہر بات کارکر ثابت ہوگا ورنہ یا میں نہیں یا تم نے خداوند مہربان یوسف رن جو مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس کی مدد فرما میں نے اپنی آزادی کو کھویا ہے تاکہ تجھے نہ کھو دوں الہی زندان کی سختیوں اور عزیتوں کو مجھ پر آسان فرما اور مجھے صبر و تحمل اور گردباری عطا فرما خداوندہ پتیفار اور زلخہ نے میرے لئے بہت زحمتیں اٹھائیں ہیں میں نے انہیں معاف کیا تو بھی انہیں معاف فرما اور زلخہ کو اس کے خود ساختہ نفس کی قید سے نجات دے اور اس کی اپنی جانب ہدایت فرما خداوند مہربان یوسف رن جو مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس کی مدد فرما میں نے اپنی آزادی کو کھویا ہے تاکہ تجھے نہ کھو دوں الہی زندان کی سختیوں اور عزیتوں کو مجھ پر آسان فرما اور مجھے صبر و تحمل اور گردباری عطا فرما خداوندہ پتیفار اور زلخہ نے میرے لئے بہت زحمتیں اٹھائیں ہیں میں نے انہیں معاف کیا تو بھی انہیں معاف فرما اور زلخہ کو اس کے خود ساختہ نفس کی قید سے نجات دے اور اس کی اپنی جانب ہدایت فرما موسیقی 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 کیا تم پہلے کسرے پوتی فار کے نگمان کے؟ تمہیں کیسے معلوم؟ یہ جوان تمہیں جانتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کیوں اپنی اصلاح نہیں کرتے ہو؟ کیوں اپنی غلط حرکتوں سے باز نہیں آجاتے؟ میں بچپن میں تمہاری چوری کا شاہد رہا ہوں اور جوانی میں تمہاری ظلم و زیادتی کا کون ہو تم؟ مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں وہی بچہ ہوں جو تمہاری اس قرد کا باعث بنا تھا موسیقی کسر پوتی فار، خزانہ کسر، کچھ یاد آیا؟ موسیقی میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں میں نے قسمت خواہی تھی کہ تم سے انتخام لوں گا انتخام لوں گا مجھ سے پچ کر رہنا مجھے تم سے کوئی خوف نہیں خوف ہے تو اس بات کا کہ جس راہ پر تم گامزن ہو وہاں ہلاکت کے صرفہ کچھ نہیں ماجرہ کیا ہے کچھ نہیں میری اور نینفر کے ماضی سے مطالق بات ہے یہ کون ہے ان کا جن کیا ہے انہیں سب سے الگ کیوں رکھا گیا ہے پتہ نہیں کل لائے گئے یقینی ان کا جرم سنگین ہو ان کے چہروں سے شرارت تو نہیں ٹپکتی ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے جگرتے رہتے ہیں معلوم نہیں کیوں موسیقی 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 تم فکر مت کرو بین اروس وہ ضرور ہماری مدد کریں گے موسیقی 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 آلی جناب افسوس کے نامون HOWодب اور ناہی ان کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی بے حادسہ پیش آیا ہے موسیقی 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 آلی جناب آپ پسکے بھی کچھ خیر خبر نہیں ہے تمہیں یقین ہے کہ وہ غائب ہے آلی جناب جیسے اسے آسمان کھا گیا ہو یا زمین نکل گئی ہو اسے تلاش کرنا ہوگا پہلے قصر کے زندانوں میں اگر وہ کرفتار ہو گیا تو کسی صورت میں بھی اس کی زبان نہیں کھلنے چاہیے جہاں کہیں اس کا سراخ ملے اسے وہیں ہمیشہ کیلئے خاموش کر دو بس صورت دیگر اگر آمون کو پتا چل گیا کہ یہ اقتام قتل ہماری جانب سے تھا تو جانتے ہو کیا قیامت کھڑی ہوگی اب تک اگر ہمارے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ابھی کسی کو بھی اصل معاملے کی خبر نہیں اور اگر آپ اوپیس گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے اب تک مو نہیں کھولا ہے آپ فکر نہ کریں آلی جناب اسے زمین نکل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو جہاں بھی ہو ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے نیمی سابو نیمی سابو جی 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 آلی جناب یہ کیا ہے کچھ کھانے پینے کے چیزیں لے کے جا رہا ہوں یوزار صیف کے لئے یہ بھی میری طرف سے اکیدام ان کو دینا اور اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یوزار صیف کو نہائیت عظیم و محترم رکھی اور عمر زندان کی اصلحات کے زمن میں ان سے بہر امن ہو کیونکہ وہ اس کا مموری کے باوجود نہائیتی ماہر و تجربیکار اور دانوں حکیم ہے جی ضرور ضرور آلی جناب ضرور آلی جناب ضرور موسیقی 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 جنبی کے دامون کیا ہم کچھ دیر بعد کر سکتے ہیں لیکن مختصر بس کرو نینی صاحبو چپ ہو جاؤ یہ بتاؤ تم میرے زندان سے چھٹکارہ پانے کی وجہ سے رو رہے ہو نہیں آپ زندان میں ہیں اس لیے رو رہا ہوں غلطی کر رہے ہو میرے لئے قصر پتفار زندان تھا یہ نہیں یہ قید تو میرے لئے سراسر نجات اور آزادی ہے یہ میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت اچھا کیا تمام قیدی خوش ہو جائیں گے لیکن میں یہ سب کچھ آپ کے لئے لائے ہوں قیدیوں کے لئے نہیں اچھا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہنے بالکل نہ دیں لیکن تھوڑا سا آپ خود بھی لے لیجئے گا سب انہیں مت دیجئے گا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھتا تھا کہ قصر پتفار میں صرف بانو زلخہ ہی ہیں جو تمہیں شدت سے چاہتی ہیں لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ تمام ساکنین قصر ہی یوزار صیف کی محبت میں متلا ہے سپاس گزار ہوں بانو زلخہ کے حوالے سے جناب اکدامون کو تم نے بتایا ہے نہیں نہیں جناب ارودامون نے لکھا ہے وہ تمہیں صاحب فہم و فراست اور تجربہ کار سمجھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ تمہاری موجود کی سے زندان کی حالت ازار میں بہتری لائی جا سکتی ہے یہ تو جناب ارودامون کی محبت ہے البتہ اگر آپ اجازت فرمائے تو کچھ اصلاحات عمل میں لائی جا سکتی ہیں یہ کھانا قیدوں میں تقسیم کر دیں دیکھیں آرام پی آرام سب کو ملے گا صبر کرو یہ لو میرے بھائی اور اوروں کو دو اگرچہ یہ بہت کم ہے لیکن ممکن ہے قدورت ختم کرنے میں یہ کچھ مدد کرے قدورت ختم کرنے میں ہمارے درمیان سوائے کینہ اور نفرت کے کچھ بھی نہیں رہی قدورت تو وہ بدلہ اور انتقام لینے کے بعد ہی ختم ہوگی کوئی بات نہیں لیکن آج تک کسی نے بھی نفرت اور انتقام کا انجام اچھا نہیں دیکھا تم بھی نہیں دیکھو گے کینے کی تلخی اور غصے کی شدت قید کی تلخی کو مزید بڑھا دیتی ہے صرف تمہاری وجہ سے اتنے سال مجھے زندان کی سکتیاں جلنی پڑیں اور میں اس کا بدلہ لے کے رہوں گا اگر جوڑی نہ کرتے تو زندان میں بھی نہ آتے بہتر ہوگا اپنی اصلاح کرلو موسیقی موسیقی یہاں کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ آخر کیوں یہاں کی صفائی ستھائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے؟ اگر یہ جگہ زیادہ ہی صاف ستھ رہی ہو گئی تو پھر کس کم بخت کا یہاں سے جانے کو نلچائے گا؟ یہ زندان ہے نہ تو ہم مہمان ہیں اور نہ یہ مہمان سراح اصل میں ہم سب یہاں مہمان ہی ہیں نہ صرف اس قید خانے میں بلکہ اس دنیا میں بھی جہاں ہمیں کچھ عرصے رہ کر چلے جانا ہے اس دنیا یا قید خانے میں عارضی قیام کو جواز بنا کر ہمارا اس آلودہ و متعفن زندگی پر سمجھوتا کر دینا مناسب نہیں موسیقی 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 روڈامن ماف کیجئے گا جناب روڈامن وہ مجھ سے ملے میں بھی ان سے ملا یوزار سل کی بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک تو ہے نا ٹھیک بالکل ٹھیک ہے انہوں نے چند دنوں میں دارو گھئے زندان کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا ہے آپ کا قدبی جنابِ قیدہ منگی خدمتیں پچھا دیا ہے پچھا انہوں نے یوزار صرف کو وہیں اپنے پاس بلوایا یوزار صرف نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور مجھ سے محبہ سے پیش آئے وہ قید ہونے پر رنجیدہ نہیں تھے رنجیدہ بلکل بھی نہیں بلکہ وہ تو بہت خوش تھے کہہ رہے تھے زندانِ زاویرہ زندانِ زلقہ سے بہتا رہے آلیون کاری ماما کو مجھ سے کچھ کام ہے نہیں بس یوزار صرف کے بارے میں پوچھنا تھا سو جواب مل گیا غلط ہو گیا نا اتنا بھی نہیں فکر مت کرو اب یہ جا کر بانو زلقہ کو سب کچھ بتائے گی اور تب بانو کا غصہ قابل دھیت ہوگا زندانِ زاویرہ زندانِ زلقہ سے بہتر میں زندانِ زاویرہ کو تمہارے لئے جہنم بنا دوں گی تاکہ تم ہر روز ہزار بار زلقہ کے اسطبل میں زندگی گزارنے کی آرزو کرو تمہیں دکھا دوں گی دیکھ لیں گی لکھو اب میرا یہ قصے زندانِ زاویرہ سے بھی بہتر ہو گیا اب میرا یہ نہیں احمق یہ مت لکھو محفی چاہتی بانو زور لکھو لکھو کہ یوزار سیف کو زندان میں اس لیے ڈالا گیا تاکہ وہ تائب ہو کر میری اطاعت کرے وہ غلام جو اپنے عرباب نفیاد کی اطاعت نہ کرے اسے اتنی سخت عزیرنے اور سعوبنے ملنی چاہیے کہ وہ آئندہ پھر کبھی حکم عدولی کی جرت نہ کر سکے یوزار سیف زندان اور شکنجوں سے تب ہی نجات پا سکتا ہے جب میری اطاعت کرنے پر راضی ہو جائے یہ یوزار سیف پر واسے کر دیا جائے آپ جائیں اور بانو زولیخہ سے کہہ دیں ان کے حکم کی اطاعت ضرور ہوگی یوزار سیف پر واسے کردے یوزار سیف انتخاب تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے تم چاہو تو یہاں سے رہائی پا سکتے ہیں بس بانو زولیخہ کو میرا اتنا لکھ دینا ہی کافی ہوگا تو یوزار سیف ان کی اطاعت کے لئے آمادہ میں اس اسیری کو اس آزادی اور راحت سے کہیں زیادہ پسند کرتا ہوں اس زندان کو میری لئے شکنجہ گاہ زولیخہ کے حکم کے پیشی نظر بنا دیں یا جائے پناہ تاکہ ان کی چالوں سے محفوظ رہ سکوں یہ فیصلہ آپ پر منحصر ہے میری ایہت المقدور کوشش ہوگی کہ زولیخہ کے حکم پر عمل درامت نہ کرو جنبی کی دامون کیا میں آپ سے ایک درخواست کر سکتا ہوں کہو ہم قید خانی کے اس ماحول کو تو اپنے قیدیوں کی مدد سے صاف سترا کر سکتے ہیں لیکن ان کے پھٹے پرانے لباس کی تبدیلی ہماری دسترس سے باہر ہے کیا آپ ہماری مدد فرمائیں گے کوشش کروں گا آپ اپیس جناب فرما روا کے خان ساما کو کہیں دیکھا تو نہیں آپ نے نگے ایوان محترم درود ہو آپ پر وہ آپ اپیس جناب فرما روا کے خان ساما کو تو نہیں دیکھا آپ نے مجھے اس سے کام تھا کچھ روز پہلے ایک رات انہیں یہاں رکھا اور پھر یہاں سے لے گئے لے گئے کہاں اس نے کیا کیا تھا جو اسے یہاں لائے تھے پتہ نہیں جناب پوتی فارق کے حکم پر انہیں رات کو یہاں لے کر آئے اور انہی کے حکم پر اگلی صبح انہیں یہاں سے لے کر چلے گئے انہیں مگر کتنے لوگ تھے وہ وہ دو افراد تھے آپو پیس اور بینہ روس تمہیں ان سے کیا کہاں کچھ نہیں میرے پاس اس کی امانت تھی وہ اسے لوٹانی تھی اچھا میں اس کے گھر چلا جاتا ہوں شاید وہاں مل جائے خداوں کے حض و امان میں رہیں خداوں کے حض و امان میں رہیں خدا کی لانت ہو ان پر لانت ہو دو ماں ہونے کو آئے ہیں لیکن ان کی کوئی خبر نہیں بس اپنے کام سے مطلب تھا اب ہم سے کیا مطلب ذرا خیال نہیں کسی احمق سے کچھ تیبے کیا تھا جس نے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی جان محض ان کی خاطر مشکل میں ڈال دی اب اس پر کیا قیامت ٹوٹ گئی انہیں اب اس سے کیا مطلب آخر تم ان خبیرسوں کو نام بتا کیوں نہیں دیتے جب ان زلیل و پس لوگ اپنے وعدے کا لحاظ نہیں تو تم لحاظ چو کرچو اب جب کہ تم مصیبت میں ہو تو وہ سب ان میں چو رہے بس کریں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو زندان کے اس افسردہ ماحول کو مزید افسردہ مت کریں ہم دونوں وہ احمق ہیں جو جناب آمون ہوتا فرما روائے مصر کو ماننے چلیتے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ خود خداوں میں سے ایک ہیں اپنے اسائی سے مارے نہیں جا سکتے یہ دو ماہ ہونے کو آئے لیکن اب تک ان میں سے کوئی ہماری خبرگری کو نہیں آیا اور یہ احمق یہ احمق اب بھی اپنے شہری کے جمس ساتھیوں کے ساتھ وفتہر ہے اور اب بھی ان کے نام بتانے کو تیان نہیں تاکہ ہم اس قیدوبند سے نجات پاس سکیں تم شاید بے وکوف ہوگا لیکن میں نہیں یہ ابھی نہیں جانتا جب تک جب تک ہمارے پاس بتانے کو کچھ ہے پتیفار اور آمون ہوتا ہمیں زندہ چھوڑے ہوئے جنہوں نے فرما روا کے قتل کا اردام کیا ہو تو انہیں زندہ رکھنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے جب تم جانتا ہو کہ بل آخر مارے جاؤ گے تو اس واقعے کے اصل خطاکاروں کے چہرے کو بے نکاب کیوں نہیں کر دیتے تاکہ وہ اپنے کیفرے قردان کو پوچھیں میں میں پور امید ہوں ہاں ابھی پور امید ہوں اگر نجاتی کوئی امید نہ ہو تب بھی میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا نہیں بالکل نہیں بتاؤں گا اگر کہیں ان کا نام بتا دیا تو وہ میرے بیو بچوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ سادش مہابد آمون کی جانب سے ہوئی ہے اور آپ اپیس کی پریشانی بیجا نہیں وہ لوگ نہایت بے رحم اور سنگل ہیں میرا اندازہ درست ہے نا نہیں نہیں میں نے کہا نا میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا ہاں تمہارا محتاط ہونا بجا ہے اگر اپنی نہیں تو کم از کم اپنی بیوی بچوں کی جان تو بچا سکتے ہو یعنی پھر تو ہمیں خداوں کی مدد مانگنی چاہیے اب تو صرف وہ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں تمہارے خداوں میں اگر مدد کرنے کی طاقت ہوئی بھی تو پہلے تو وہ کہنان مابد اور خود آنکھ ماہو اور پادیاں مون کی مدد کریں گے نہ کہ تمہاری تو کیا تمہارے خیال میں نہ ہمیں آمون کی حمایت حاصل ہے اور نہ ہی رہنان آمون کی دیکھیں میرا مقصد آپ کے خداوں کی آہانت کرنا ہرکز نہیں لیکن امید مدد رکھنا وہ بھی ایک پتھر کے مجسمے سے بہیدہ ذاقل ہے تم کون ہو جو ہمارے خداوں کو پتھر کے مجسمے کہہ رہے ہو؟ یوزار صیف ہوں میں یوزار صیف؟ پیشکار پوتی فار وہی سلخہ کے ماشقے والا تم لوگوں کو اپنی نجات کیلئے کسی قادر و توانہ خدا کی ضرورت ہے ان خداوں کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے چلو چلو سب تیار ہو جاؤ پتھر کی کان پہ جانا ہے سب بنا لیں انہیں باندھو جلدی کرو جب جا رہے تھے تو کافی پریشان تھے کہہ رہے تھے ممکن ہے کوئی ناغوار حادثہ پیش آ جائے کیا آپ تک کوئی سراغ نہیں ملا ان کا؟ ہر ایک جگہ ڈھونڈ لیا لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا ہے خاندان کے علاوہ اور کہاں جا سکتے ہیں انہیں بھی کچھ نہیں پتا ہے کہاں گئے پریشان مت ہوئیے اگر اس کا کوئی سراغ ملا آپ کو اطلاع کر دوں گا کیسے کوئی خبر نہیں یہ اس کا گھر نہیں ہے کیا؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی کیونکہ وہ آخرے دنوں میں مسلسل آپ کے اور جنابِ آخماؤں کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے مشلن کیا کہہ رہا تھا؟ کیا معلوم؟ بس کہہ رہے تھے کہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے ہمارے حالات اور آپ اپیس کا عوضہ بدلنے والا ہے کچھ اندازہ ہے کہاں گیا ہوگا وہ؟ نہیں جانتی نہیں جانتی مجھے تو توقع تھی کہ آپ مابت والوں کو کچھ پتا ہوگا کہیں وہ کسی مشکل میں نپس گئے ہو کوئی آفت آ پڑی ہے ان پر نہیں آپ پریشان مت ہو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوا ہوگا اگر کوئی ہاتھ تھا پیش آتا تو اب تک پتا چل گیا ہوتا موسیقا 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 موسیقی 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 کام کا وقت ختم ہو گیا چلنے کی تیاری کرو موسیقی 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 کوئی حکم تھا بانو قصر میں بہت سے ایسے امور انجام دیے جا رہے ہیں جن سے میں بے خبر ہوں بانو حضور میں اب بڑی ہو چکی ہوں اور جس طرح پہلے اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھتی تھی اب بس کریں کاری ماما مجھے خبر ملی ہے کہ اہل قصر ایک دوسرے کے تاون سے یوزارسیف کے لیے لباس دوائیں اور دگر اشیاء خرد و نوش بجھوا رہے ہیں تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں یہ پریشان کون نہیں ہم نے یوزارسیف کو زندان کس لیے بجھوایا تھا کیا ایش و آرام کے لیے اوہ میں تو بھولی گئی تھی بانو اگر یوزارسیف زندان میں ایش و آرام سے رہا تو وہ کبھی آپ کی خواہش کے آگے گھٹنے نہیں دیکھے گا ہمیں کچھ کرنا ہوگا زندان اس کے لیے جہنم سے بھی پتھر کر دوں گی آپ کو ان کپڑوں کی ضرورت نہیں دی آپ کو ان کپڑوں کی ضرورت نہیں دی تو یہ ہی اچھے ہیں کیوں نہیں مجھے بھی ضرورت ہے یہ لباس یہاں کے لیے مناسب نہیں ہے بہتر ہے کہ میرا لباس بھی آپ کی طرح ہو کتنا اچھا انسان ہے یہ یہ تو مجھے بہت تنگ ہے اگر آپ کے ناپ کر نہیں تو ایک دوسرے سے تبدیل کر لیں ان گندے کپڑوں سے نجات بھی یہ تو بہت اچھا ہو گیا یہ دیکھاؤ یہ دیکھاؤ مجھے یہ ٹھیک ہے ہاں یہ ٹھیک ہے دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں شکر گزار ہوں یوزار صریف کا ہم پر بڑا حسان ہے خدا کا درود ہو آپ پر کیا بات ہے یہاں کیا کر رہے ہو کیا تمہارے یہاں کوئی آپ اپس نامی قیدی تو نہیں آیا پتہ نہیں تم کون ہو تمہارا ان سے کیا تعلق ہے میں میں اس کے رشداروں میں سے ہوں وہ ایک عرصے سے لا پتہ ہے معلوم نہیں زندہ ہے معلوم نہیں مر گیا اس کے گھر والے خاندان والے اس کے لئے سخت پریشان ہیں اے کاش کوئی خبر کوئی عطا پتہ مل جاتا تو کم از کم اس کے بیوی بچوں اور بولی ماں کو یہ خوش خبری سنا سکتے جنابی کی دامون ہم وہ دو قیدی جو زندان انفرادی میں ہیں کیا نام ہیں ان کے تم کیوں پوچھ رہے ہو ایک آدمی آیا ہے اپنے ایک عزیز آپو پیس کی تلاش میں میں نے سوچا شاید ان دو قیدیوں میں سے کوئی ایک ہو چلو درہ دیکھیں تو چلو درہ دیکھیں تو تم کون اور آپ اوپیس سے کیا کام ہے مجھے کیوں پکڑ رہا ہوں میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں لا پتہ ہے میں اس کا رشتدار ہوں پہلے اندر تو چلو پھر بتاتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو مجھے کسی لیے پکڑ رہے ہو چھوڑو مجھے واہ واہ تم آبد آمون کے کاہن ہو یا آپ اوپیس کے رشتدار ہو میں اس کا رشتدار ہوں لے جاؤ اسے چھوڑو مجھے میں نے کہا چھوڑ دو مجھے جی علی جناب اور جا کر علی جناب پوتیفار کی خدمت میں عرض کرو کہ کی دامون نے کہا ہے کہ ہم نے ایک شخص کو گریفتار کیا ہے جو آپ اوپیس کو تلاش کرتے ہوئے یہاں آیا تھا جاؤ جلی کرو آپ کو حق نہیں پہنستا کہ مجھے یوں گریفتار کریں میں جناب آخ ماہو کاہن آدم سے شکایت کروں گا اگر ان سے مل پاؤ تو ضرور کرنا فی الحال تو کچھ دن تم ہمارے مہمان کو آپ اس طرح مجھے گریفتار نہیں کر سکتے چھوڑو مجھے میں نے کہا چھوڑو مجھے میں آپ روپیس کو تلاشت کروں گا اسے سامنے کی کوٹری میں منتقل کر دو ہرکت کرو سامنے کی حدود سامنے کی سامنے کی اس کے سامنے کی ہی موسیقی یہ تو کبونی ہے مابد آمون کا کاہن اور کاہن اعظم اخمہوں کا دست راس اس کا ماں وہ پیچھ سے کیا تعلق اب مجھے پورا یقین ہو چلا ہے کہ آمون ہو تو کہ قتل کا منصوبہ مابد آمون کی جانب سے بنایا گیا تھا خیال رہے کہ کوئی بھی اس سے رابطہ نہ کرنے پائے اور اس کے بارے میں کوئی خبر باہر نکلنے نہ پائے آتا جناب آپ اپنیز اور بناروس کو عقوبت خانے میں لے کر آؤ پاسٹ فیترہ تو کدا کی اللہ تمہارا ستی ناس ہو جائے مجھے احمق کو دیکھو جو اپنے شریع کے جرم کے نام تک کو اپنی زبان پر نہیں لا رہا لیکن ان بیغرطوں کو دیکھو میرے کوئی پروہ ہی نہیں ان کو بدبخت اگر کہیں تم ان کے ہتے چڑ جاتے تو وہ تمہیں راستے سے ہٹا دیتے تاکہ تم ان کا نام نہ بتا سکو اور تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں نجات دلائیں گے بہر آؤ جلدی کرو ہمیں کہاں لے جا رہا ہوں ابھی پتہ چل جاتا ہے چلتے رہو بہر آؤ کیبونی کاہن کو تو جانتے ہو گے نا جی آلی جناب مہابد آمون کے کاہن ہے کیبونی کاہن آج زندان کے نگوانوں سے تمہارے بارے میں پوچھ کچھ کر رہا تھا کیوں مجھے نہیں پتا آلی جناب مجھے کیا پتا ہاں ذہن پر زول ڈالو جی شاید یاد آجائے کیبونی بلا وجہ تمہارے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوگا مجھے تو کچھ یاد نہیں آرہا نہیں جناب میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں کہ تمہیں یاد آجائے میں نے کچھ نہیں کیا جناب پوتی فار مجھے چھوڑ دیں جناب پوتی فار مجھے چھوڑ دیں مجھے چھوڑ دیں میں نے کچھ نہیں کیا میرے یقین کریں چناب چناب پوتیفار مجھے چھوڑ دیجے میں کچھ نہیں جانتا یقین جانیے میں کچھ نہیں جانتا چھوڑ دے مجھے مجھے چھوڑ دے چناب پوتیفار مطمارا چناب مجھے کچھ نہیں بار چھوڑ دا مجھے چناب مجھے چھوڑ دو بتا تمابین چناب مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے بتاتا ہو مجھے جناب آخمہ جناب آمور ہوتب کو سہر دینے پر مجبور کیا تھا میں نے اس بات کا ذکر انہا روز سے کیا تھا پہلے تو اس دن کار کر دیا تھا کیونکہ وہ ڈر رہا تھا لیکن پھر میں نے اسے رازی کر لیا تہیے پائے تھا کہ تہیے پائے تھا کہ میں فرمہ روز کے کھانے میں سہر ڈالوں گا اور بین اروز ان کے شراب میں سو میں نے ویسا ہی کیا لیکن بین اروز نے ہی نہیں کیا کھانے کی میز پر اس کی گبرات نے ہمارے بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دیا اگر بین اروز کچھ نہ کہتا تو قصہ تمام ہو چکا ہوتا اور تم نے کیوں اپنا ارادہ بدل دیا تھا اور فرمہ روز کو اس سازس سے باخبر کر دیا کیونکہ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مصر کے فرمہ روان مقام نیم خدا ہی رکھتے ہیں لہٰذا خدا کو مارا تو نہیں جا سکتا نا علی جناب یا مارا جا سکتا ہے انہیں جلدی زندان عمومی لے جاؤ بس ان پر کڑی نظر رکھنا بعد میں ہمیں ان کی بطورے گواہ ضرورت پڑے گی خیار ہے کہ ان دونوں کی یہاں موجودگی کی کسی کو بھینک بھی نہ پڑھنی پائے ممکن ہے ان کی جان کو خطرہ ہو جی آرے جناب اس کا کیا کریں اس سے بھی اسی طرح ابھی قید میں ہی رکھو جب تک کہ میں فرما روا سے اس کے مطالق کوئی حکم نہ لے آؤں یوزار سیف کہاں ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں یوزار سیف کو لے آؤ نہیں نہیں میں اسے دور سے دیکھنا چاہتا ہوں جی آلی جناب میرے ساتھ تشریف لائیے تمام قیدی اور محافظان زنداؤں سے پسند کرنے لگی سب ہی یوزار سیف کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ سب کو پسند نہیں کرتا وہ جتنا محلوموں اور مظلوموں کو عزیر و محترم رکھتا ہے ظالموں اور ستمگاروں سے اتنی ہی نفرت اور بزاری رکھتا ہے وہ ہمیشہ یا تو دوسروں کی خدمت اور مدد کرنے میں مشغول رہتا ہے یا پھر واضح و نصیحت کرنے میں اس کے لئے میں نے بڑے خواب دیکھے تھے لیکن پورے نہ ہونے دیئے گئے آج مابد عامون کے ایک کہہن کے بونی نے زندان زویرہ سے رجوع کیا نگہوان جو میرے حکم پر معامور تھے انہوں نے اسے گرفتار کر لیا جو ہے مجھے خبر ملی میں فوراں وہاں پہنچا آپ پھوپیس نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ اس نے آقماؤں کے حکم پر فرما روا کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور بیناروس کو بھی جبرن اپنے ہمراہ شریک کر لیا تھا میرا خیال ہے کہ مابد کے خلاف اقدام کرنے کا وقت آن پہنچا ہے میرا نہیں خیال کہ ہم اتنی آسانی سے مابد کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں جبکہ وہ لوگ مابد کے خزانے کے ذریعے باسانی ایک عظیم لشکر آپ کے مقابل سفارہ کر سکتے ہیں اور نتیجتاً ہزاروں بے گناہ جانے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے جناب فرما روا لوگوں کے دلوں میں خدای آمون کے پختہ اثر و نفوس کو اتنا بھی نادیدہ نہیں لینا چاہیے تو کیا کریں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور ان کے اتنے بڑے اقدام کے جواب میں خاموشی اختیار کر لیں ہمیں مناسب موقع کا انتظار کرنا چاہیے فی الحال کسی کو بھی کیبونی بیناروس اور ابوپیس کی گرفتاری اور ان کی قید کی جگہ کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم انہیں بطور گواہ اور شاہد کے زندہ رکھیں گے کسی مناسب موقع تک ہمیں دیر نہیں کرنے چاہیے ہمیں انہیں لشکر کی تیاری کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے بابا میرے ذہن میں کہنان معبت سے نبٹنے کے لیے کچھ منصوبے ہیں لیکن کسی مناسب وقت کا انتظار میری تجوید ہے کہ کہنوں کو یہاں دعوت دے کر قیدی اور ان کا اپنا سامنا کرایا جائے اگر ان کی موجودگی میں انہوں نے معبت سے اپنے رابطے کا اطراف کر لیا تو آپ انہیں اس جرم میں گرفتار کر کے اسی وقت قید خانے بھیجوا سکتے ہیں میں ان کی کردہ نہیں ہلوا دوں گا زندان کیوں نہیں میں کچھ تو خون کے حق میں نہیں ان کی سازشوں کو نکام منانے کے لیے تو گرفتاری اور قید ہی کافی ہوگا ہمارے مہربان اور نرم دل جوان ولی اہد کچھ تو خون کی کبھی بھی تائید نہیں کریں گے لیکن کوئی چارہ نہیں کبھی کبھی ملکی فلاو بیبوت کے لیے مجرموں کو تنبیعن سزا دینی لازمی ہو جاتی ہے میں جوان ولی اہد کے رائے سے بلکل متفق ہوں اگر کاہینوں کی موجودگی میں آپ بیس نے اطراف جرم کر لیا تب ہم ہر قسم کی کاروائی کرنے کے مجاز ہوں گے تو جلد سے جلد ان کے معاقضے کے لیے ایک محفل کا اعتمام کیا جائے موسیقا کیا بات ہے پھر کوئی نئی بات ہوگی کیا مجھے خبر ملی ہے کہ یوزار سیف کو زندان میں بہت سی آسائش اور سہولیات میسر ہیں وہ بہت بہت آرام سی ہے میں نے آج یہ سب کچھ بچش میں خود دیکھا ہے وہ تمام قیدیوں کا ہر دل عزیز اور نگے بانوں کا معاون اور مددگار بنا ہوا ہے لیکن تیہ تو یہ پایا تھا کہ زندان میں اسے تنبیحن سزا دی جائے گی تم نے کیا سمجھا تھا کہ یوزار سیف کو گرتار کروا کے تم نے اس کی تحقیر کر دیا حالانکہ تم غلطی پر تھی در حقیقت تم نے خود یوزار سیف کو اپنی چنگل سے نشات دی ہے اس نے زندان زعویرہ کو گلستان میں تبدیل کر دیا ہے وہ نہ صرف کسر پوتی فار کو بلکہ زندان کو بھی بطور ایسن چلا سکتا ہے میں تو اس بات سے ہی کہ یوزار سیف نے تمہارے چنگل سے خلاصی پا لی ہے بڑا خوش ہوں موسیقی 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 کیا ہوں امبانو حضور ہم اپنے منصوبوں میں ناکام ہو گئے یوزار سیف کبھی بھی میرے سامنے نہیں چھکے گا جب اسے سزا ہی نہیں ملے گی تو وہ نجات پانی کے لیے کیوں تسلیم ہونے لگا دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے بہت جل شکست تسلیم کر رہی ہے ابھی بہت سے حربیں ایسے موجود ہیں جو آسمائے جا سکتے ہیں جس کی آپ جیسی احمق مشیر ہو تو اس سے بہتر نتائج حاصل ہو ہی نہیں سکتے میں جو کچھ بھی کرتی ہوں محض آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ کسی طور آپ کی عارضوں پوری ہو اچھا چھیک ہے اب ناراض مت ہو چلیں بتائیں اب کیا تطبیر کی جائے یوزار صیف کو آسودہ خاطر نہ رہنے دیں اس کا یہ سکون و قرار چھین لیں کس طرح زندان زاویرہ کے داروہ کو لالش دیں تاکہ وہ اس پر سختی کریں کیا یہ حربہ کارکر ہوگا بہرحال ہمیں مختلف حربیں آسمانے تو ہوں گے اس کی اس عارضیں قید و برنزے میرا مقصد اس کی قربت اس کی قربت حاصل کرنا تھی نہ کہ دوری میں اس کی دوری ہرگز پرداشت نہیں کر سکتی جب تک اس کے لیے زندان گولستان ہے وہ ہر کس اطاعت نہیں کرے گا تو پھر یہ سارے خدا زندان سے ہماری نجات کے لیے اقدام کیوں نہیں کرتے اور یہ آمون کس مرض کی دوا ہے میں آمون کو مقصد نہیں سمجھتا تکثیر تو آپ لوگوں کی ہے جو ان بے جان پتھروں سے مدد کی توقع رکھتے ہیں یہی پتھر جنہیں ہم ابھی توڑ رہے ہیں بعد میں انہیں مختلف شکلوں میں ڈھال دیا جائے گا تو امی اور آمون میں کیا فرق رہ جائے گا آمون تو خود محتاج ہے اور اس کے تمام امور تو بندے خود انجام دیتے ہیں تو پھر ہم مصیبتوں میں کسے رجوع کریں اور کسے مدد طلب کریں پوچھئے غور کیجئے ایسے خدا کو تلاش کیجئے جو کسی کا محتاج نہ ہو قدرت مند اور قادر اور دوانہ ہو اور آپ کی مشکل کو شائع کرنے پر قادر ہو آخر ایسے خدا کو ہم کہاں ڈھونڈے ہیں ہم تو چوائے آمون رات اور اجریس خدا کے کسی اور خدا کو نہیں پہشانتے ہیں کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں وہ ہر جگہ موجود ہے جس خدا کی آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ لوگوں کے مال و اسباب بزور و زبردستی ضبط تو نہیں کرتا کہیں آمون کی طرح وہ بھی خوب روخ خواتین کو جبرن تو نہیں اٹھا لیتا جس خدا کی تم بات کر رہے ہیں اس کے کاہن بھی کیا کاہنان آمون کی طرح ظلم و زیادتی تو نہیں کرتے جس خدا کی میں بات کر رہا ہوں ایسے کوئی کام انجام نہیں دیتا بلکہ ان کی سختی سے مضمت کرتا ہے وہ بہت ہی مہربان اور رعوف ہے موسیقی 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 تم جاؤ موسیقی 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 نہیں کیوں کوئی قابل اعتراض بات ہے کیا اس کی تمام باتیں قابل اعتراض اور پرست قطع ہیں وہ آمن بزرگ اور دیگر خداوں کو نہیں مانتا اور ان کا ہمیشہ مزاک اڑاتا رہتا ہے تو میں کیا سے معلوم اس کی باتوں سے وہ بہت بے قوف ہو کر کھل لم کھلا یکتہ پرستی اور ان دیکھے خدا پر ایمان کی تبلیغ کرتا ہے آپ کبھی چھپ کر اس کی باتیں سن کر تو دیکھیں جناب غور سے سنونا نہیں فرق یوزار سیف میری نظر میں ایک شریف نفس انسان ہے اور انہیں سوائے دوسروں کی مدد کرنے کے کوئی کام نہیں یوزار سیف جب سے زندان زاویر آئے ہیں قید خانے اور قیدیوں کی حالت میں بھی بہتری آئی ہے اور ان کی قانونی خلاف ورزیوں میں بھی واضح کمی واقع ہوئی ہے سمجھے قیدیوں کے ایمان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے ایمان دراصل تمہیں قیدیوں پر اپنے تسلط کی فکر لاحق ہے نہ کہ ان کی ایمان کی اگر آئندہ پھر کبھی یوزار سیف سے ٹکرانے کی کوشش کی یا اس کی شگایت کی تو تم سے سخت ہی سے نپتا جائے گا اس بار تمہیں معاف کر رہا ہوں لیکن اگلی بار کوڑے ہوں گے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی نینے فر جناب کیدہ من سے کیا کہہ رہتے ہیں؟ یوزار صیف کی برائی کر رہا تھا جناب کیدہ من کو ورغلانا چاہتا تھا لیکن موتوڑ جواب ملا یوزار صیف کی برائی کر رہا تھا جناب اکیدام ان کو ورغلانا چاہتا تھا لیکن موتوڑ جواب ملا لیکن موتوڑ جواب ملا میں نے سنا ہے کہ تم نے کدام ان سے میری شکاہیت کی ہے تمہیں برباد کرنے کے لیے سب کچھ کر گزروں گا میں نے اب تک تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ تمہیں غلط حرکتوں سے باز رکھوں تمہارے دل میں جو کینہ پنپ رہا ہے وہ تمہارے قلب و روح کو تاریخ و سیاہ کر دے گا میں تمہاری دوستی کا خواہ ہوں دوستی مجھ سے تمہیں سوائے دشمنی کے کچھ نہیں ملے گا دعا کرو کہ ایسا کوئی موقع میرے ہاتھ نہ لگے اس سب کے باوجود میں نا امید نہیں ہوں سب کے باوجود میں نا امید نہیں ہوں بانو زلیخہ ہم سرے علی جناب پوتیفار زندان کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں جناب کی دامن کہو بانو زلیخہ ہم سرے جناب پوتیفار زندان کے دورے کے لئے تشریف لائی ہیں انہیں بسد احترام لے کرو زلیخہ OBS آپ اور دیگر قیدیوں پر بھی درود ہو اس بھولے بسرے ویران خرابے زاویرہ میں خوش آمدید میرا نہیں خیال کی یوزار سیف کے ہوتے ہوئے اب بھی زاویرہ کو ایک ویرانہ اور خرابہ کہا جا سکتا ہے وہ جہاں کہیں بھی قدم رکھتے ہیں وہاں کو آباد کر دیتے ہیں جیوان ہو جو میں اتفاق کرتا ہوں یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے یوزار سیف نے ہمارے اس زندان کو حیات نو بخشی ہے اور وہ سب کیلئے نہایت حضیر و محترم ہے لیکن یوزار سیف ایک باغی و سرکش غلام ہے ہم نے اسے زندان بھیجا تاکہ وہ تائب ہو کر ہماری اطاعت کرے اس لیے نہیں کہ زاویرہ میں سب پر حکم رانی کرے لیکن بانوزور زندان زندان ہوتا ہے اور قیدی کے لیے یہی کہ وہ آزادی سے محروم ہوتا ہے اس کے لیے کسی یزگیت سے کم نہیں اور دوسرا یہ کہ یہ قیدی پتھر کی کانوں میں مسلسل طاقت فرصہ کاموں میں جوتے رہنے پر مجبور ہیں جو کہ خود کسی شکنجے سے کم نہیں دیکھئے جناب کیدامون آج بانوزولیخہ زاویرہ اس لیے آئی ہے تاکہ کسی بھی قیمت پر یوزار سیف کو جسمانی عذیت باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں میں کچھ سمجھا نہیں مثلاً کیسی عذیتیں کوڑے میں چاہتی ہوں کہ اسے کوڑے مارے جائیں اور میں اس کی نالہ اور فریاد سنوں اطاعت بانوزول اطاعت میں آپ کی حکم کا تابع ہوں نہ کہ یوزار سیف کا ہمدرد اور خیر خواہ آپ یہیں رکیے میں ابھی لوڑتا ہوں یوزار سیف بنوزولیخہ یہاں تشریف لائی ہیں اور مصر ہیں کہ تمہیں جسمانی عذا پاتے دیکھیں اور میری ان کو ان کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش بے سود رہی آپ کو اختیار حاصل ہے یوزار سیف کو ان ستونوں سے باندھو اور موسیقی یہ کیاہ رہی ہے یہ کیاہ باندھو یہ مجھے کوڑے مارنا چاہتے ہیں دراصر سے کام لیجیے یہ لوگ مجبور ہیں موسیقی 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 آئی موسیقی 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 اینجا آہستہ بانو آپ یہ ہی تو چاہتے تھے میں مزید اور کچھ نہیں سننا چاہتا میں نے کہا ہاتھ روک دو بس کرو کافی ہے کافی ہے کافی ہے اسے کھول لو مجھے معاف کر دیجئے میں مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن زلیخہ کی موجودگی میں کوئی اور چارہ بھی نہ تھا این ممکن تھا میری ہلکی ضربیں مارنے پر متوجہ ہو جاتی میں مجبور تھا کوئی بات نہیں لمحהו کوئی مرحل کی نظر کہ ؟ ہو موسیقی 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 جو ہی تمہیں کوڑے پڑھنے لگے تو اچانک چیخ اٹھیں بس کر دو ہاتھ رکھ لو میں یہ برداشت نہیں کر سکتی زلیخہ عجیب خاتون ہے نہ ان کو غیص و غزب سنگ دلانا ہے اور نہ ان کی مہر و محبت عاشقانا نہ ان کی کینہ توزیح کا کچھ پتا چلتا ہے اور نہ ان کی مہر و محبت کا تو کیا تمہیں زلیخہ کی وجہ سے سزا دی گئی ہے موسیقی موسیقی آخر کب تک آپ یوں اس غم کو سینے سے لگائے افسردہ مٹھی رہیں گی اس کے علاوہ اور جارہ بھی کیا ہے ہزار شمشیریں اور ہزار نیزوں کی انی بھی میرے دل کا وہ حال نہ کر پائیں جو جدائی کا ایک دن کر ڈالتا ہے نہیں معلوم اس بے قرار دل کا میں کیا کروں اس دل نے کہا تھا یوزہ عصیف کو قید کرو کروا دیا آج وہی دل کہہ رہا ہے کہ اسے آزاد کرو جو ممکن نہیں میں نے یوزہ عصیف کو قید کیوں کروایا تھا کیوں 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 سارے شہر میں یہ بات پھیل چکی ہے سب ہی جانتے ہیں کہ جوزہ عصیف نے ذلیخہ کی خواہش کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا اور خود کو علودہ گناہ نہیں ہونے دیا اس نے یہ تو بتایا تھا کہ اپنے عرباب اختیار کی نافرمانی کے سبب سزا ہوئی ہے لیکن حکم کیا تھا یہ نہیں بتایا اچھا تو اس کے قید ہونے کی وجہ یہ تھی افری نے اس پاک باز جوان پر پتہ نہیں کیوں روز بروز اس جوان سے میری عصیت بڑھتی ہی جا رہی ہے میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بہت سی خوب روشینوں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہاں لیکن انہوں نے سب پر نظر انداز کر دیا خداوں کی رحمت ہو تم پر یوزہ عصیف سپاس گزار ہوں جو خدا خود آدم تحفوظ کا شکار ہوں وہ کیا کسی کی حفاظت کریں گے موسیقی 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 جس پر انہیں نے مجھے گرفتار کر لیا اور یہاں لیا ہے موسیقی موسیقی اور اس سے اپنے وجود کو سیکل کر کے جلا پخشیں مبادہ یہ سعوبتیں آپ کی روح کو سیاہ و مقدر کر دیں مبادہ یہ سختیاں دنیا کو آپ کی نگاہوں میں ایک تنگ و تاریخ بند گلی میں تبدیل کر دیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زندان میں نہیں ہیں لیکن اندرونی استراب اور ذہنی پریشانیوں نے اس دنیا کو ان کی نظروں میں زندان سے بدتر کر دیا ہے زندان سے نجات پانے کی خواہش شیری ہیں اور ادم نجات تلخ بیرونی دنیا کی خواہشات بھی اسی طرح ہیں جتنا جتنا خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے وہ آپ سے اتنا ہی دور بھاگیں گی جیسے سایا لیکن اگر ان خواہشات سے مو موڑ لیں گے تو وہ خود آپ کے پیچھے آئیں گی موم سے بنے پیکر کے ساتھ زیر آفتاب مج جائیں کہ وہ پگھل جائے گا اور آپ اسے گواں بیٹھیں گے اس خواہ کی اور فانی جسم کے ساتھ لا مطنعی عارضوں کی تکمیل میں بہت دور مت نکل جائیں کہ یہ عمر ختم ہو جائے گی جسم فنا ہو جائے گا لیکن یہ لا مطنعی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوں گی ہر بہار کو زدخزان کا سامنا ہے ہر تخت نشین کو بلاخر ایک روز تختہ نشین ہونا پڑے گا پس کیا بہتر نہ ہوگا کہ اس تنگ و تاریخ زندان کو ہی نور و روشنی سے بھرا ہوا دیکھیں کس خوشی میں کس آس امید پر ہمیں اتنا خوش و خرم ہونا چاہیے بہترین محبوب کا انتخاب کریں جس کے ساتھ اس کا محبوب ہو وہ ہر فکر و غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے تم دیوانے ہو یہ خیت خانہ ہے اور ہم سب چلتی پھرتی لاشیں صرف تفن ہونا باقی ہے اس شہر خاموشہ کے باسیوں کو تم محبوب اور پہلویں محبوب کی خوشکبری سنا رہے ہو یاد رکھئے دوستو ہر شخص کا محبوب وہ ہے جس کی وہ پرستش کرتا ہے وہ لوگ جو بے جان محبوب کی پرستش کرتے ہیں ان کے نصیب میں سوائے نالا و فریاد اور کچھ نہیں ہوتا اور وہ جو زندہ محبوب کی پرستش کرتے ہیں ان کے لئے گوشہ زندان ہو یا باغ و بیابان کوئی فرق نہیں پڑتا یوزار صیف جس محبوب کے وجہ سے تمہارا یہ اتمنان و سرور ہے ایسا کوئی خدا نہیں ہے وہی حاضر و ناظر زندہ محبوب جو ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ ہے اور ہر حال میں میرا محافظ و مددگار ہے یوزار صیف ان لکڑی اور پتھر کے بے جان محبوبوں کی پرستش نہیں کرتا ساتھ 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 سات بولو کیا ہوا کچھ پتا چلا ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے زمین نگل گئی ہو سب جگہ دیکھ لیا لیکن کہیں اس کا کچھ پتا نہیں چلا اگر کیبونی گرفتار ہو گیا تو ہمارا کام تمام سمجھو اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی زبان کھول دی تو آمون ہو تب یا تو ہم سب کو برباد کر دیں گے یا محبت کے اختیارات کے دائرے کو میتھوچ کر دیں گے اب یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ جناب آقمہو اور کہانان محبت سے ٹکڑ لینا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے محبت کے پیروکار خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے میرا خیال ہے کہ آپو پیس اور کیبونی یا تو گرتا نہیں ہوئے ہیں یا اگر ہوئے ہیں تو اب تک کچھ بتایا نہیں ہے اگر بتا دیا ہوتا تو آمون ہو تب اور پوتی فار یقینا کوئی نہ کوئی جوابی کاروائی ضرور کرتے ہمیں ناؤمید نہیں ہونا چاہیے تم اپنی طلاح جاری رکھو اگر مل جائیں تو وقت ضائع کیے بغیر فورا خبر کرو آپ لوگ بھی آمون کے سپائیوں کو تیار رکھیں تاکہ ممکنہ حملے کی صورت میں جوابی کاروائی ہو سکے موسیقی 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 بندہ اے خدا کیا ہوا؟ یہ اونٹ کیوں بھاگے جا رہا ہے؟ پتہ نہیں ہر ممکن کوشش کر لی مگر ہاتھ ہی نہیں آرہا قابلے سے بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا اس طرف آ نکلا مجھے تو تکہ ہی ڈالا آپ کنانی ہیں؟ ہاں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ آپ کے لباس سے بلکل کنانیوں کے جیسا ہے میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا جانتے نہیں یہ علاقہ ممنوع ہے؟ میرا کوئی گسود نہیں میرا اونٹ اس سے انت آگیا تھا سو مجبورن مجھے اس کے پیچھے آنا پڑا جلد اس جلد اس حدود سے نکل جاؤ وہ میرے آبائی وطن کا ہے آ کر اجازت دیں تو تھوڑی دیر اس سے احوال پرسی کر لوں ٹھیک ہے لیکن ذرا جلدی کرنا آپ نے بتایا کہ کنانی ہے؟ ہاں تم کون ہو؟ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ ذرا لمبی کہانی ہے کیا آپ کنان کی برگریدہ مقدس شخصت کو جانتے ہیں؟ ہاں یاکوب نبی یاکوب ابن ساق ابن ابراہیم سنا ہے کہ ان کی بارہ پرسمر شاخیں ہیں تھی لیکن ان کی ایک شاق کار دی گئی یاکوب نبی کے حالات کی خوش خبر ہے آپ کو؟ سنائیں سنائیں غمِ حجرہ میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ایک بیت الحسن بنا کر کوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اور اس شاخِ بریدہ کے غمِ بے حال زندگی بسر کر رہے ہیں تم کیوں رو رہے ہو؟ کنان منغم رسیدہ ضعیف کے پاس اگر جائیں تو کہیے گا کہ ایک دلگیر و محجور جوان قیدی نے ان کے لئے پیغام دیا ہے کہنا اس قیدی نے کہا ہے جب بھی دردِ حجرہ اور سوزِ فراق سے آپ کا دل بھر آئے اور آپ اپنے محبوب کی بارگاہ میں دستِ دعا دراز کریں تو باپ سے بچڑے غرب و دیار بیٹوں کے حق میں بھی دعا کیجئے گا تم کون ہو؟ تم نے اپنا نام و نشان تو بتایا نہیں؟ مجھے ماف کرنا، مجھے بتانے کی اجازت نہیں لو یہ تمہارا ہونٹ آ گیا، اب تم سے ڈر کر نہیں بھاگے گا تاجب ہے؟ میں اس کے پیچھے کس قدر بھاگا تھا؟ اس میں تاجب کیسا؟ اس کائنات کی ہرش اپنی معمولیت کے انجام دہی میں مصروف ہیں اور اپنے مقررہ حدف کی جانب گامزن ہے یعنی یہ ہونٹ کسی خاص حدف کی تحت مجھے یہاں لیا ہے؟ کاروان والے میرے متظر ہیں خدا نکیدار ان کنانی بزرگوار سے کہنا اپنے دل کو شاخِ بریدہ کی بجائے یادِ خدا سے معمول کریں اور سبر اختیار کریں اور دعا کریں کہ اسے جلد دوبارہ پا سکیں خدا نکیدار موسیقی 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 خواب دیکھ رہے تھے ہاں عجیب خواب تھا تم کیوں جاگ رہے ہو میں بھی خواب ہی دیکھ رہا تھا جب خواب سے بیدار ہوا تو تمہاری طرف متوجہ ہوا اگر زندان سے باہر ہوتے تو محبت کے جادوگروں اور محبیروں سے پوچھنے چلے آتے لیکن پتہ نہیں یہاں کسی کو تابیر آتی ہے بھی ہے نہیں یوزار سیف ہاں فیلال تو کافی رات ہو چکے کل صبح اگر یوزار سیف کل مادنے سنگ چلا گیا تو زندان کے صفائص اترائے کے حوالے سے قیدہ منہ نے خوش ہو کر پل تاتل کا اعلان کیا میں تو سونے لگا ہوں موسیقی 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 تمہارے اعلان رسالت کا وقت آن پہنچا ہے آج سے بہکم پروردگار ان قیدیوں اور اہل مصر کی یکتہ پرستی کی جانب تبلیغ و ہدایت کا فریضہ تمہیں سنپا گیا ہے بے شک اس راہ میں خداون تمہارا حامی و مدددار ہوگا خدا نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہیں تعبیر خواب کا کثیر علمتہ کیا ہے وہ تم پر اور خاندان یعقوب پر اپنی نیمتوں کو اتمام کرے گا بالکل اسی طرح جیسے تمہارے اجداد عصاق اور ابراہیم پر اتمام نیمت کر کے انہیں امامت و ولایت کے درچے پر فائز کیا تھا موسیقی موسیقی موسیقی